ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل حاضر ہو ایک نئی لف سٹوری لے کر تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کی شروعات سلہ سے ہوتی ہے جو ایک بزنسمن کا بیٹا ہوتا ہے پر اس کے ڈیڈ کی ڈیڈ کے بعد اسے اپنی سوتیلی ماں اور اس کے بیٹی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے پر وہ دونوں سلہ پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے ایک دن تو وہ ندی میں گر جاتا ہے اور سٹیک موم اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیتی ہے لیکن وہ وہاں سے اپنی جان بچا لیتا ہے اور پیم سودا کے پاس پہنچ جاتا ہے پیم سودا اس کی موم کے کافی کلوز ہوتی ہے یہ نائٹ کلپ کسینوس اور ہوتلز کی مالکین ہوتی ہے یہی سلہ کو پالپوس کر بڑا کرتی ہے اور سلہ کو ان سب چیزوں کا مالک بنا دیتی ہے لیکن سلہ اب اپنے سوتے لے بھائی اور موم سے بدلہ بھی لینا چاہتا تھا پر سلہ کی ساری سچائی کے بارے میں اس کی انٹ پیم سودا کو ہی پتا ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ سلہ بدلہ لینے کی چکر میں اپنی لائف کو برباد کر دے کیونکہ وہ اچھے سے جانتی ہے سیدھا رتی بہت ہی خطرناک لیڑی ہے یعنی کی سٹیپ موم وہ بہت امیر ہوتی ہے اوپر سے ان کے پاس کافی پاور بھی ہے سلہ کو پتا چلتا ہے اس کے ہوتل میں کام کرنے والی ایک لڑکی جو کی پریگنٹ ہوتی ہے وہ ہوتل میں اپنے بوئی فرن کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چلی گئی ہے یہ میڈم تھا اس پر گنی تان لیتی ہے لیکن ساویت اسے اپنی باتوں میں علجا کر اسے گن لے لیتا ہے اور پھر اسے ہی مارنے لگ جاتا ہے سلہ جو اسی ہوتل میں آ رہا ہوتا ہے اسے راستے میں پتا چلتا ہے یہ لڑکا اور کوئی نہیں اس کا اپنا سوتیلا بھائی ساویت ہے جو بچپن میں اسے ٹورچر کیا کرتا تھا جیسے ہی وہ ہوتل میں پہنچتا ہے اوئے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو وہ اسے ہوسپیٹل میں لے کر جانے لگتا ہے ادھر ہمیں ہماری ہیروین منتا کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی اپنی سٹیپ موم اور سسٹر کے ساتھ رہتی ہے منتا کی فیملی بھی کافی امیر ہوا کرتی تھی پر اس کے ڈائٹ کی بھولنے کی بیماری کی وجہ سے ان کی جوب چلی گئی تھی منتا کے اوپر ہی گھر خرچ کو سنبھالنے کی ذمہ دھاری آ گئی تھی منتا کے ڈائٹ کو چوٹ لگ جاتی ہے اس لئے وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ انہیں لے کر ہوسپیٹل جا رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں ایک لڑکا فون پر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے پورا راستہ ہی جام ہو گیا تھا سیلا اس بندے کو آ کر سمجھاتا ہے پر وہ اسے اگنور مارتا ہے جس کے بعد سیلا اپنی کار سے اس کی کار کو ٹھوک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ہوتل کا کار فیک کر چلا جاتا ہے منتا کو لگتا ہے ضرور یہ کوئی مافیا ہوگا ہوسپیٹل میں پہنچتے ہی منتا گلتی سے سیلا کی کار کو ہی ٹھوک دیتی ہے اوئی کیلئے جو سٹریچر سیلا نے منگوائی ہوتی ہے اسے منتا اپنے ڈائر کیلئے لینے لگ جاتی ہے سیلا کو دیکھ کر اسے لگتا ہے اس نے اسے کبھی پہلے بھی دیکھا ہے اوئی کی ایسی حالت کو دیکھ کر منتا کو لگتا ہے ضرور اس لڑکی کی حالت کا ذمہ دار سیلا ہی ہوگا شاید یہ اسے یہاں پر ابوشن کے لیے لے کر آیا ہے یہ سب ہی اسی بارے میں بات کر رہی ہوتے ہیں جو سیلا نے سن لی ہوتی ہے اور اس سے پیسے مانگتا ہے اپنی گاڑی ٹھوکنے کے منتا اس کی گاڑی کے سکریچز کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور اسے بولتی ہے ہی نہ دینے پڑے اسی لیے بول رہی ہونا دونوں کی بحیث شروع ہو جاتی ہے جس چکر میں دونوں نیچے گر جاتے ہیں منتا سیلا کی گلے میں ایک رنگ دیکھتی ہے ایکچلی میں منتا کا دوست بچپن میں ایسی ہی رنگ اپنے پاس رکھا کرتا تھا کیونکہ اس کی موم کی رنگ ہوتی ہے اور اس پر اس کی موم کا نیم بھی لکھا ہوتا ہے رنگ دیکھ کر منتا بولتی ہے تم تور ہونا اور وہ اس کے رنگ دیکھنے لگ جاتی ہے لیکن سیلا بولتا ہے تمہیں کوئی گلت فہمی ہوئی ہے اور اسے رنگ بھی نہیں دکھاتا ایکچلی میں یہی اس کے بچپن کا دوست طور ہوتا ہے لیکن سیلا اپنی بیس فرینڈ کو بھی یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ سب سے پہلے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا ادھر صافت اپنی موم کے پاس آتا ہے ہیلپ مانگنی کے لیے پریز موم آپ اپنی پاور کا استعمال کر کر جو بھی میں نے کیا ہے اسے ٹھیک کر دے یعنی اس نے اوئی کے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ اسے سمیٹنا چاہتا تھا صدارتی اپنے بیٹے پر گصہ کرتی ہے پر اسے ان معاملوں سے ڈیل کرنا بڑے اچھے سے آتا تھا کیونکہ جب اسے پتا چلا تھا اس کے حضبن کا فیر چل رہا ہے کسی اور کے ساتھ تو اس نے اسے بھی مار دیا تھا یعنی کی سیلا کی موم کو ادھر پیم صدا ساویت کے اوپر کیس ٹھوک رہی ہوتی ہے اوئی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ساویت کی موم نے پولیس والوں کو پیسے کھلا دیئے تھے وہاں سے بھار نکلتے ہی پیم صدا کی ملاقات صدارتی کے ساتھ ہو جاتی ہے صدارتی ان کی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے یہ تو وہی ہے نا جو اپنے ہوتل میں لڑکوں کو لڑکیوں سے ملواتی ہے اکشری میں پیم صدا رسٹیٹیوشن کا بھی کام کرتی ہے لیکن پیم صدا بھی اسے اچھا خاصا جواب دے دیتی ہے ہم ان منز کی ہیلپ کرتے ہیں جو اپنی وائف سے بور ہو چکے ہیں ادھر اوئی کا مسکریج ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ ساویت کے خلاف کوئی بھی ریپورٹ نہیں کرنا چاہتی تھی صلاح اسے سمجھانے کے لیے آتا ہے تمہیں اس راکشت پر کوئی دیا نہیں دکھانی چاہیے لیکن وہ نہیں مانتی تو صلاح بھار آ جاتا ہے تبہ منتہ صلاح کو دیکھ لیتی ہے اپنے ڈیڈ کو لے کر یہاں پر آئی ہوئی تھی اس بچ سدھا رتی اوئے کے پاس آ کر اسے دھمکی دیتی ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہ لے سدھا رتی جیسے ہی وہاں سے بھار نکلتی ہے تو صلاح انہیں دیکھ لیتا ہے صلاح اوئے کے پاس پہنچنے لگتا ہے لیکن کافی دیر ہو چکی تھی کیونکہ اوئے مر چکی تھی اور منتہ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اس کے مرنے کے پیچھے بھی صلاح کا ہی ہاتھ ہے صلاح کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا اپنی سٹیک موم پر سدھا رتی میں انسانیت تو تھی نہیں پر پھر بھی لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے کیمپینز چلاتی تھی صلاح یہی پر آ کر اسے کھونی بول دیتا ہے صلاح بولتا ہے تم مجھے نہیں جانتی ہو پر میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں صلاح بولتا ہے نام کیا ہے تمہارا اور پھر تم بھول نہیں پاؤگی ساویت کو پتا چلتا ہے منتہ کی بہن کوان انگلین سے واپس آ رہی ہے یہ بات اپنی موم کو بتا دیتا ہے کوان بہت زیادہ انٹیلیجن تھی اس لئے سیدھا رتی اپنے بیٹے کی شادی اسے کرانا چاہتی تھی اسے امپریس کرنے کے لیے ساویت ان دونوں کی فوٹو پوست کر دیتا ہے اسے سلا بھی دیکھ لیتا ہے ایکچلی میں اسے کوان سے بھی بدلہ لینا تھا کیونکہ بچپن میں وہ بھی ساویت کے ساتھ مل کر اسے پیٹا کرتی تھی اور کوان اسے نزائس بول کر اس کا مزاک اڑاتی تھی کیونکہ اس کی موم کی اس کے ڈائٹ کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی ساویت اور منتہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہوتے ہیں اس لئے ساویت اس کا راستہ روک کر اسے لنچ کے لیے بلاتا ہے کیونکہ اسے منتہ سے کوان کی پسند نا پسند کے بارے میں جاننا تھا منتہ مجبورن جانے کے لیے مان جاتی ہے سیلا بھی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساویت کے اندر جاتے ہی وہ منتہ کو ہون بر جا کر بلاتا ہے منتہ پوچھتی ہے کیا تم اپنے پہلے والے گھر کو دیکھنے آئے ہو کیا سیلا بولتا ہے تم مجھے اپنا پڑوسی کیوں بنانا چاہتی ہو کیا میرے پیار میں پڑ گئی ہو منتہ بولتی ہے تم ہنزم تو ہو پر مجھے وہ لڑکے پسند نہیں جو لڑکیوں کو ہٹ کرتے ہیں سیلا اس کے کلوز آنے لگ جاتا ہے میں تب تک کسی کو ہٹ نہیں کرتا جب تک وہ مجھے ہٹ نہیں کرتے کیسے تم کرتی کیا ہو منتہ اسے بتاتی ہے کہ وہ آر کی ٹیک ہے سیلا بولتا ہے پھر تو تمہیں کافی اچھے سے ڈیل کرنی آتی ہوگی سب ہی کیسز کی ساتھ دیکھو نہ تم نے میری گاری ٹھوکنی کے پیسے نہیں دیے اور ابھی تم نے مجھے چوٹ بیمار دی منتہ اسے پیسے دے دیتی ہے لیکن سیلا اسے پیسے واپس کر کر چلا جاتا ہے اور اپنی ایک فرینڈ کو کال کرتا ہے جس نے اسے بہت سارے پیسے ادھار لیے ہوئے تھے اور اسے اسی ریسٹورنٹ میں بلاتا ہے جہاں پر ساویت نے منتہ کو بلائیا ہے وہ اس کے پیچھے اس ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے منتہ کو ہی سنانے لگ جاتا ہے بڑی کمال کی ہو میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی سیلا ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا لیکن تب ہی سیلا کی فرینڈ وہاں پر آ جاتی ہے تو ساویت اسے گھرنے لگ جاتا ہے بھی وہ ایک نمبر کا پلے بوئے تھا می ساویت کو دیکھ کر بولتی ہے میں نے اسے کسی کسینو میں بھی دیکھا ہے یہ ایک نمبر کا جواری ہے می نے سیلا سے جو پیسے ادھار لیے ہوئے تھے سیلا وہ سارا ماف کر دیتا ہے اور اسے دو ملین اور دیتا ہے جس کے بدلے میں می کو ساویت کو پٹانا تھا اور اسے اس کے کسینو میں لے کر آنا تھا ادھر سیدھارتی ایک جنگا خریدنے آئی ہوتی ہے ایک جنگا اسے پسند بھی آ جاتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے اس جنگا کو تو پیم سودا نے بک کیا ہوا ہے سیدھارتی شاپ کیپر کو زیادہ پیسے اوفر کرتی ہے لیکن پیم سودا کے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں تھی اس لئے وہ اس جنگا کو خرید لیتی ہے سیدھارتی کو یہ بلکل بی بھرداشت نہیں ہوتا کوئی میری چوز کی ہوئی جنگا کو مجھ سے کیسے چھین سکتا ہے سیدھارتی اپنی بھین بھین کو کال کرتی ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ ہمیر ہوتی ہے پر اس کی بھین کے پتی یعنی کی فیر کا تو چک کر پیم سودا کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے وہ فیرہ سے بہت زیادہ پیار کر دی تھی ایون اسے معلوم تھا فیرہ شادی شدہ ہے منتا جیسے ہی ریسٹرو سے بھار آتی ہے سیلا اپنی کار روک دیتا ہے منتا بولتی ہے مجھے تمہاری کوئی ہیلپ نہیں چاہیے کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ لیفت دے رہا ہے پر سیلا بولتا ہے میں تمہیں کوئی لیفت نہیں دے رہا بھلکی میں تو یہ بوٹل فیک رہا تھا تم فیک دوگی کیا اس کے جانے کے بعد ایک کو لڑکا منتا کو لیفت دیتا ہے اس لڑکے کو سیلا نے ہی بھیجا ہوتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے اسے سیلا نے پیسے بھی پیک کر دیے ہیں ساویت کوان کو امپریس کرنا چاہتا تھا اس پلین کے بارے میں سیلا کو پتہ چل گیا تھا اس لئے جب کوان انگلینڈ سے واپس آتی ہے تو وہ اس کے لئے اپنی کار بھیجواتا ہے لیکن کوان بولتی ہے میں ایسے ہی کسی کی کار میں نہیں بیٹھتی اچھلی میں سیلا کو پہلے سے ہی معلوم تھا کوان اس کی کار میں نہیں بیٹھنے والی بلکہ وہ چاہتا تھا کوان اس کے بارے میں سوچے کہ یہ سیلا ہے کون جیسے ہی کوان گھر پر آتی ہے ساویت اپنی موم کے ساتھ اس سے ملنے آتا ہے اور اسے پٹانے کے لئے ساویت تو اسے ڈائیمنڈ کا بریسلٹ بھی گفٹ کر دیتا ہے اور وہ اسے واپس کر دیتی ہے ساویت کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے لیکن اس کی موم کوان کو کھونا نہیں چاہتی کیونکہ وہ کوان کے تھرو اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو سلا دیتی ہے تمہیں کوان کو لے کر ایک ایونٹ میں آنا ہے ایکشلی میں وہاں پر ڈائیمنڈ کی نیلامی ہونے والی تھی اس لئے وہ اسے بولتی ہے تم اسے امپریس کرنے کے لئے وہاں کا سب سے مہنگا ہار کھڑید کر اسے دے دینا لیکن ساویت کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کیونکہ اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے اس نے جوئے میں کھو دیئے تھے پر وہ اپنی موم کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا ادھر کوان لالچی نہیں ہوتی لیکن اس کی موم بہت زیادہ لالچی تھی اس لئے ساویت اور اس کی موم کوان کی موم کو ہی اس ایونٹ میں چلنے کو کہتے ہیں اور اسی ایونٹ میں جانے کے لئے سیلا بھی کوان کے لئے بہت ہی ایکسپنسف سی ڈریس اور پرفیوم بھیجواتا ہے تی نوٹ بھی بھیجا ہوتا ہے یہ میرا فیورٹ پرفیوم ہے انہیں پہن کر اس آکشن میں ضرور آنا کوان اس سے کافی امپریس ہو جاتی ہے پر وہ یہ سب پہن کر نہیں جانے والی تھی ادھر یہ بات سیلا کو پہلے سے ہی پتا تھی ایون وہ جان کر اس پرفیوم کو خود ہی لگا لیتا ہے اس پرفیوم کو کوان کی موم لگا لیتی ہے جیسی ہی وہ آکشن میں پہنچتی ہے سیلا جان کر اس کے پاس سے گزرتا ہے باکہ وہ اس کی پرفیوم کو پہچان سکے ادھر مندہ کوان کا روم صاف کر رہی ہوتی ہے ہاں پر اسے سیلا کا بھیجا ہوا نوٹ مل جاتا ہے جو اس نے ڈریس کے ساتھ کوان کے لیے بھیجا تھا مندہ کو پتا تھا سیلا اچھا انسان نہیں ہے اس لئے وہ اپنی بہن کو اس سے بچانا چاہتی تھی اور اسے یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ سیلا ہی تور ہے اور تور بچپن میں کوان سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا تو اچانک سے وہ اس پر اتنا زیادہ لٹو کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب سیلا کوان سے بدلہ لینے کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے ادھر اوکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے سیلا تو پورے اوکشن میں کوان کو ہی گھرے جا رہا تھا کہ وہ اسے نوٹس کرے اس کے بعد سب سے مہنگے ڈائیمنڈ ہار کی بولی لگائی جاتی ہے جو ساویت کو خرید کر دینا تھا کوان کو ساویت اس کی قیمت دس ملین لگاتا ہے سیلا اس ہار کی قیمت کو پچاس ملین تک لے جاتا ہے لیکن ساویت کو ہی خریدنے دیتا ہے یہ دونوں تو گھش ہو جاتے ہیں کہ یہ سیلا سے جیت گئے اوکشن ختم ہونے کے بعد سیلا قوان کی طرف اشارہ کر کر جاتا ہے قوان بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بھار آتی ہے لیکن بھار آتے ہی سیدھا وہ اس کی باغوں میں گر جاتی ہے اور اس طریقے سے دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہے قوان پوچھتی ہے تم سب کے سامنے مجھ سے کیوں نہیں ملے کئی تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا کہ باقی لڑکیوں کو پتا چل جائے گا پھر تمہارے پاس چوئس نہیں رہی گی دوسری لڑکی کو چوس کرنے کی سیلا بولتا ہے تم اچھے گھر کی لڑکی ہو اور میں کلاب اور کسینوں چلاتا ہوں میرا بیگراؤنڈ اچھا نہیں ہے اس لیے میں تمہاری ایمیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا قوان اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے بھلے ہی تم کچھ بھی کرتے ہو پر محنت سے کماتے ہو نا اس سے بیگراؤنڈ کا کوئی لینا دینا نہیں سیلا پوچھتا ہے تو پھر کیا میں تمہیں ڈیٹ کر سکتا ہوں لیکن قوان کوئی بھی جواب دیئے بینا ہواں سے چلی جاتی ہے ساویت نے یہ بات نوٹس کر لی ہوتی ہے کہ اوکشن کے ٹائم پر قوان کا دھیان اس پر نہیں تھا بلکہ سیلا پر تھا سیدھا رتی نے بھی یہ بات نوٹس کر لی تھی قوان اوکشن کے ٹائم پر ہی سیلا سے کافی امپریس ہو چکی تھی کبھی اسے پتہ چلتا ہے سیلا تو پیم سودا کا پتیجہ ہے تو سیدھا رتی کو لگتا ہے شاید سیلا اسے اوئی کی موت کا بدلہ لے رہا ہے اس لئے وہ سیلا کو دھمکی دینے کے لیے ان کے نائٹ کلب میں پولیس کو بھیج دیتی ہے اور سیلا کو وون کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے سیلا کو بھی گصہ آجاتا ہے اس لئے وہ می کو کول کر کر اپنا کام سٹارٹ کرنے کو کہتا ہے فسانی کی ساویت کو فسانی کا کام ادھر ساویت کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے اوپر سے اس کی موم نے اسے اتنا مہنگا ہار بھی خریدوا دیا تھا اس کے اس نے ابھی تک پیسے بھی چکائے نہیں تھے اور وہ اپنی موم سے بھی پیسے مانگ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ مانگ تھا تو انہیں پتہ چل جاتا ان کا بیٹا ایک نمبر کا جواری بن چکا ہے اس لئے وہ اپنے پرانے والے کسینوں میں جاتا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکے لیکن فوٹ ہی قسمت وہ ہار جاتا ہے جان پوچھ کر اسے ٹکرا جاتی ہے اور کافی جلدی اسے اپنی باتوں میں اُلجا کر پٹا بھی لیتی ہے می بولتی یہ جگہ کافی بورنگ ہے اور اسے سلا کے کسینوں میں لے کر آ جاتی ہے سلا جان پوچھ کر آج اسے جیتنے دیتا ہے تاکہ اسے لالا چا جائے اور بار بار وہ اسی کسینوں میں آئے ادھر کوان سلا کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ دیرے دیرے وہ اسے پسند کرنے لگی تھی لیکن تب ہی منتہ آ جاتی ہے اسے وون کرنے کے لیے تمہیں اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے اس کا بیگراؤنڈ اچھا نہیں ہے دیکھو نا وہ نائٹ کلب اور کسینوں چلاتا ہے کوان تو اُلٹا منتہ کی ہی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے تمہاری موم بھی تو ایک ریسٹورنٹ میں ہی کام کرتی تھی نا انہوں نے میرے ڈائیڈ کو فسا لیا تھا تمہارا بیگراؤنڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے جو لڑکیاں اس کے ہوتل میں کام کرتی ہیں دل منتہ کے ڈائیڈ کو بھولنے کی بیماری تھی اس لیے وہ کہیں پر کھو جاتے ہیں لیکن سیلا انہیں واپس لے کر آ جاتا ہے منتہ اسے تھینکس بولتی ہے اس کے ڈائیڈ کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر منتہ کو لگتا ہے سرور اسے بھوک لگ رہی ہوگی تو منتہ اسے اسی روم میں لے کر آ جاتی ہے جہاں پہ بچپن میں بھی وہ اس کے پاس آتا تھا جب اسے ٹورچر کیا جاتا تھا تو منتہ یہیں پر اس کے لیے کھانا لے کر آتی تھی اور اس کی چوٹوں پر پٹیاں لگاتی تھی منتہ اسے جان پوچھ کر اس جگہ پر لے کر آئی ہوتی ہے لیکن سیلا تو ایک نمبر کا چلاک تھا وہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے منتہ اسے بولتی ہے کون سے دور رہو سیلا بولتا ہے تو کیا مجھے تمہیں ڈھیٹ کرنا چاہیے ویسے تم بھی بوری نہیں دیکھتی منتہ بولتی ہے تمہیں نہ لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ ساری انکمنات تمہاری ان کی وجہ سے ہی آتی ہے سیلا تو اسے پکڑ لیتا ہے منتہ چلانے لگ جاتی ہے سیلا بولتا ہے چلاؤ مت منتہ اتنی رات کو کوئی تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کیا سوچے گا منتہ گسے میں اسے ایک چاٹا لگا دیتی ہے منتہ گسے میں آگر اسے کس کر لیتا ہے تم پر شفٹ ہونا چاہتا تھا پر تم ڈسکالیفائی ہو گئی میرے اور اپنی بہن کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی ساویت کے گھر پر ایک نئی میڈ آتی ہے ساویت کی گندی حرکتوں کو اس کی موم دیکھ کر اسے ڈاٹ لگا دیتی ہے لیکن یہ لڑکی بھی کچھ کم نہیں تھی وہ ساویت کو ہی پٹانا چاہتی تھی ادھر کوان اپنی پرانی کار میں گھومنے جاتی ہے تو اس کی فرینڈ اس کی انسلٹ کر دیتی ہے یہ سب سلہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد کوان ایک کار خریدنے آتی ہے جو اسے کافی پسند آتی ہے پر کافی مہنگی تھی ایک ماں بیٹھی آ کر اس کی انسلٹ کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو خریدنے کیوں چلی آتی ہو تب ہی سلہ وہاں آ کر کوان کیلئے اس کار کو خرید لیتا ہے کوان بولتی ہے میں تم سے فری میں یہ کار نہیں لے سکتی تو سلہ اس کی پرانی کار خرید لیتا ہے نئی کار کے بدلے میں جو کی بہت زیادہ مہنگی تھی ادھر پیم سوڈا فیرہ کے لیے ایک ٹائی خرید رہی ہوتی ہے پر وہاں سے جاتے وقت وہ سدھا رتی اور اس کی بہن بہن سے ٹکرا جاتی ہیں وہ دونوں بہن تو پیم سوڈا کے پروفیشن کی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے پیم سوڈا نہیں کیسا لگتا ہوگا تمہیں الگ الگ من کے ساتھ سونے میں پیم سوڈا بولتی ہے یہ بات تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو اپنے ہزبن سے جا کر پوچھو نا ان دونوں کی اسی بات پر بھیس ہو جاتی ہے اور وہ ٹائی نیچے گر جاتی ہے ادھر منتا کو معلوم تھا اس کی بہن کوان اس کی بات نہیں سمجھے گی اس لئے وہ سلہ سے ملنے اس کے کلب میں آتی ہے لیکن وہ وہاں پر تھا ہی نہیں اور اس کی ملاقات وہاں پر پیم سوڈا سے ہو جاتی ہے منتا ریکویسٹ کرتی ہے پلیز اسے بول دو وہ میرے گھر کو برباد نہ کرے پیم سوڈا کو بھی پتا تھا یہ سلہ کی بچپن والی دوست ہے گھر آنے کے بعد منتا کو پتا چلتا ہے جو کار اس نے بڑی محنت سے پیسے کما کر کمائی تھی وہ تو اس کی بہن سلہ کو دے کر آگئی ہے منتا بولتی ہے مجھے وہ کار کافی پیاری تھی پلیز اسے واپس لے کر آو لیکن کواں منع کر دیتی ہے اس لئے منتا سلہ کے پاس آ کر اپنی کار واپس مانگتی ہے سلہ بولتا ہے تم کون ہوتی ہو چو میں تمہیں کار دے دوں میں نے اتنی مہنگی کار کے بدلے میں اس کار کو لیا ہے مجھے خود کواں نے یہ کار دی ہے منتا بولتی ہے کواں سے نہ دور رہو اچھا رہے گا اس لئے سلہ جان کر اس کے ساتھ بتمیسی کرتا ہے تاکہ منتا کو نہ لگے کی یہی تور ہے کیونکہ تور تو کافی اچھا ہوتا تھا ان دونوں کی اسی بات پر بحیس ہونے لگ جاتی ہے جس چکر میں دونوں ہی سیومنگ پول میں گر جاتے ہیں منتا بولتی ہے مجھے معلوم ہے تم کواں کا یوز کر رہے ہو اپنا بدلہ لینے کے لئے سلہ بھی بول دیتا ہے ہاں میں اسے کس ٹی دینے والا ہوں تو منتا پھر سے اسے چاٹا لگا دیتی ہے جس پر سلہ بھی اسے پھر سے کس کر دیتا ہے بارہ مارو چاٹا میں پھر سے تمہیں کس کروں گا اس کی یہ حرکتیں دیکھنے کے بعد منتا کو یقین ہو جاتا ہے یہ پکا توڑ نہیں ہو سکتا اور اسے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن پیم سدھا منتا کی اس حالت کو دیکھ لیتی ہے اور سلہ کو آ کر سمجھاتی ہے اگر تمہیں بدلہ لینا ہے تو ساویت اور اس کی موم سے لو اس بچاری لڑکی کا دل کیوں دکھا رہے ہو اس نے کیا گلت کیا ہے سلہ ساویت اور اس کی موم پر نصر رکھنے کے لیے ان کے گھر کے بھار آیا کرتا تھا لیکن وہ اس کی پڑوسی منتا پر بھی نظر رکھنے لگا تھا جہاں پر وہ دیکھتا ہے کوان اسے اپنے پرانے شوز پہننے کے لیے دے رہی ہوتی ہے اور اسے اپنی کار بھی صاف کرنے کے لیے بول دیتی ہے اس لئے وہ ایک کمپنی میں کول کرتا ہے جس کے بعد وہ کمپنی کوان کو بلا کر ہائی سیلری آفر کر کر اسے جوب کا آفر دیتی ہے کوان پوچھتے مجھے اچانک سے جوب کے ساتھ انتی سیلری کیوں دی جا رہی ہے تو وہ بتا دیتا ہے سلہ کی کہنے پر آپ کو یہ جوب پروائیڈ کی جا رہی ہے جس کے بعد کوان سلہ کو آ کر بولتی ہے مجھے تمہاری یہ جوب نہیں چاہیے لیکن سلہ اسے اپنی میٹی باتوں کے جال میں فسا کر منع ہی لیتا ہے کوان اپنی نئی جوب ملنے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھی اس لئے وہ سلہ کو ڈینر پر جانے کیلئے پوچھتی ہے سلہ اسے یہ بول کر منع کر دیتا ہے کہ مجھے کو ضروری کام ہے نو سن کر کوان کو تو گصہ آ جاتا ہے اور منتہ نے بھی ان کی باتیں سن لیتی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا سلہ نے آخر کاری سے منع کیوں کر دیا آفیس میں منتہ کو پتہ چلتا ہے اس سے ملنے کیلئے ایک لڑکا آیا ہے جو اور کوئی نہیں سلہ ہی ہوتا ہے پچھلی میں وہ منتہ کی کار واپس کرنے آیا تھا منتہ بولتی ہے مجھے فری میں نہیں پیسے دے کر میں تم سے ایک کار واپس لے لوں گی سلہ بولتا ہے صحیح کہا ویسے بھی اب تمہاری بہن کی جوب لگ گئی ہے اس لئے اب ساری ذمہ داری تمہارے اوپر تھوڑی ہے منتہ بولتی ہے تو تم نے اس کے ساتھ جانے سے بنا کیوں کیا تم نے اسے بولا تم بیزی ہو پر مجھے اچھے سے معلوم ہے تمہارے کون سے چکر ہے جن میں تم بیزی رہتے ہو ضرور تم منتہ کی طرح کسی اور لڑکی کو بھی ڈیٹ کر رہے ہوں گے سن کر سلہ اس کے قریب آنے لگتا ہے منتہ وہاں سے جانے لگتی ہے پر سلہ اسے پکڑ کر بولتا ہے ابھی تو تم بک بک کر رہی تھی اچانک سے بھاگنے لگ گئی منتہ بولتی ہے میں بھاگ نہیں رہی تھی میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور تم نہ کون کا پیچھا کرنا بند کر دو سلہ اس کی کار کی کیوں سے لٹا دیتا ہے میں تمہاری بہن میں انٹرسٹڈ ہوں نہ کی تم میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو ادھر ساویت کون سے ملنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے لیکن وہ گھر پر نہیں ہوتی کیونکہ وہ سلہ کے بزنس کو چیک کرنے کے لیے اس کے کلب میں آئی ہوئی تھی سلہ کا سیکیٹری اسے یہاں پر دیکھ لیتا ہے اس لئے یہ ساری باتیں جا کر سلہ کو بتا دیتا ہے سلہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے میں نے نہیں سوچا تھا وہ اتنی جلد ہی امپریس ہو جائے گی مجھ سے کون گھر آ کر منٹا کی کار کو وہاں پر دیکھ لیتی ہے اور اسے اس کار کے بارے میں پوچھتی ہے منٹا بتاتی ہے سلہ نے خود یہ کار مجھے واپس کی ہے لیکن کون کو لگتا ہے منٹا سلہ کے پیچھے پڑ گئی ہے اس لئے بولتی ہے ضرور تم ہی اس کے پاس اپنی کار مانگنے کے لئے گئی ہوگی ابھی سلہ بھی یہاں پہ آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کون کو منٹا پر شک ہو گیا ہے اور وہ اسے بری طریقے سے مار رہی ہے منٹا بولتی ہے میں سلہ کو پسند نہیں کرتی بس یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی کہ وہ تور ہے یہ سن کر کون کو تو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور تور کی انسلٹ کرنے لگ جاتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے وہ عوارہ کتہ جو مر گیا تھا وہ سلہ ہوگا منٹا کی یہ حالہ دے کر سلہ سے رکا نہیں جاتا اس لئے وہ دیوار ٹاپ کر اندر آ جاتا ہے منٹا کے کھیبین میں تب سے پہلے تو وہ منٹا کی بولتی بن کرتا ہے اس کے بعد پوچھتا ہے تمہیں چھوٹ کہاں پر لگی ہے منٹا بولتی ہے تمہیں کیسے پتا چلا مجھے چھوٹ لگی ہے کیا تم اب ہمارے گھر پر بھی نظر رکھتے ہو چیسے تم ثابت کے گھر پر رکھتے ہو لیکن سلہ اس کی باتوں کو اگنور کر کر اسے دوائی لگانی کی کوشش کرتا ہے منٹا بھی آسانی سے دوائی نہیں لگوا رہی تھی اس لئے سلہ اس کے پیر پکڑ کر بولتا ہے جس طرح میں نے تمہارے پیر پکڑ لی ہیں اس طرح میں تمہارے لپس کو بھی پکڑ سکتا ہوں اب جا کر منٹا چھپ ہوتی ہے سلہ اسے دوائی لگاتا ہے جو دیکھ کر منٹا کو تور کیا داتی ہے کیونکہ وہ بچپن میں ایسے ہی منٹا کی چھوٹ پر دوائی لگاتا تھا جب کوان اس کی پٹائی کرتی تھی سلہ نے بچپن میں اسے پرامس بھی کیا تھا کہ بڑے ہو کر وہ اسے پروٹیک کرے گا ریزنٹ میں منٹا بولتی ہے آج تو تم نے ایڈمیٹ کر لیا ہے نا کہ تم ہی تور ہو پیم سودا کو سلہ کی کچھ زیادہ ہی چھنتا تھی اس لئے وہ سلہ کے سیکرٹری کو بلا کر بولتی ہے اسے کہیں بھی بھار مت جانے دینا جبکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی گھر پر نہیں ہیں سلہ بولتا ہے میں تو ویسے تمہاری بہن کو دیکھنے آئے تھا پر جب میں نے دیکھا کہ تم دونوں بہنوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو میں یہاں پر آ گیا منٹا بولتی ہے مجھے لگتا ہے تم ہمارے گھر کو برباد کرنی کے لیے آئے ہو جس میں تم کامیاب بھی ہو گئے ہو لیکن میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور یہاں سے نکل جاؤ لیکن سلہ جب وہاں سے نہیں جاتا تو وہ خودی وہاں سے جانے لگتی ہے تو سلہ اسے اس کے بچپن کے نام سے بلاتا ہے کی من ہوتا ہے یہ سن کر منٹا اس کی رنگ کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہے اگر تم توڑ نہیں ہو تو اپنی شرٹ اتارو کیونکہ توڑ کی چیز پر ایک چوٹ کا نشان تھا جو سیدھا نے اسے مارا تھا ادھر کوان کو سلہ پر شک ہونے لگتا ہے کیونکہ سلہ نے منٹا کی کار کو اسے واپس کر دیا تھا ادھر منٹا اپنی زد پر اڑی رہتی ہے سلہ اسے بولتا ہے تم کیسی لڑکی ہو جو تمہارا بوئی فرنڈ نہیں ہے ایسے لڑکے کو تم شٹ نکالنے کے لیے بول رہی ہو منٹا بولتی ہے میں کسی اور لڑکے کو نہیں بلکہ تمہیں بول رہی ہوں سلہ بولتا ہے لگتا ہے تم مجھے پسند کرنے لگی ہو اور منٹا کے کلوز جانے لگتا ہے لیکن تب ہی منٹا کے ڈیڈ اسے آواز مارتے ہوئے وہاں پر آنے لگتے ہیں سلہ اسے چپ رہنے کے لیے بول کر چوروں کی طرح وہاں سے بھاگ جاتا ہے منٹا کے ڈیڈ وہاں آ کر اسے تور کو بلانے کے لیے بول دیتے ہیں منٹا بولتی ہے جب میں نے سلہ کو فرس ٹائم دیکھا تھا تو میں کافی خوش ہوئی تھی اسے لگا وہ تور ہے لیکن اب میں نہیں چاہتی کہ وہ تور ہو کی تور بلکل بھی ایسا نہیں تھا ساری باتیں سلہ سن کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور قوان کو کول کر کر بولتا ہے میں نہیں چاہتا تھا تمہاری بہن تم سے کار کے اوپر لڑے اس لئے میں نے اس کی وہ دبا کار اسے واپس کر دی یہ سن کر قوان کو فرس سے سلہ پر یقین ہو جاتا ہے تب ہی سلہ دیکھتا ہے ساویت قوان سے ملنے کے لیے آیا ہے اس لئے وہ جان کر قوان کو بولتا ہے میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو اور قوان بھی اسے ہاں بول دیتی ہے جب ساویت اسے بھار چلنے کے لیے پوچھتا ہے تو قوان اسے منع کر دیتی ہے میں بیزی ہوں ساویت کو اچھے سے پتا تھا وہ ضرور سلہ کے ساتھ جانے والی ہے اس لئے اسے گصہ آ جاتا ہے لیکن سلہ کی وجہ سے قوان تو آسمان پر چڑ گئی تھی اس لئے وہ ساویت کی انسلٹ کر دیتی ہے ساویت کی موم اسے پوچھتی ہے تم کہاں سے آ رہی ہو ساویت بتاتا ہے میں اس قوان سے اپنی بیستی کروا کر آ رہا ہوں لیکن میں اس کا بدلہ ان دونوں سے ضرور لے کر رہوں گا ساویت کے گھر کی میٹ بھی اسے امپریس کرنے میں لگی ہوئی تھی کیونکہ اسے اس کا پیسہ جو چاہیے تھا ساویت بھی ایک نمبر کا لڑکی باس تھا اس لئے وہ جلد ہی فسل جاتا ہے بیم سودہ میں سے ایک کو بھیجتی ہے سلہ کے گھر پر چیک کرنے کے لیے کہ وہ گھر پر ہے نا لیکن اسسٹن اسے یہ بات نہیں چھپا پاتا کیونکہ اسے معلوم تھا ساویت یہ دیکھ کر جل رہا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے منتہ بھی یہ کہاں دیکھ سکتی تھی کہ اس کی بہن سلہ کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے کیونکہ اسے ڈر تھا اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے وہ آج چھٹی والے دن بھی اپنی سوتیلی موم کو یہ بول دیتی ہے کہ مجھے آفس میں کچھ کام ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد یہ دونوں سلہ اور کوان کا پیچھا کرتے ہیں سلہ کوان کو ڈیٹ کے لیے ایک جم میں لاتا ہے کوان پوچھتی ہے اتنی ساری جنگہ چھوڑ کر تم مجھے جم میں ہی کیوں لائے ہو سلہ بولتا اگر کوئی تمہیں فرس ڈیٹ پر شاپنگ پر لائے یا پھر کوئی تمہیں جم میں لائے تمہیں کون سے والا یاد رہے گا وہی نا جو تمہیں جم میں لے کر آیا ہوگا ساویت سلہ اور کوان کے بیچ میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ایک لڑکی کو وہاں پر بھیس دیتا ہے وہ لڑکی سلہ کے کافی قریب آ جاتی ہے یہ دیکھ کر کوان اس سے پوچھتی ہے یہ لڑکی کون ہے ساویت تو بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اب ان دونوں کی لڑائی ہو جائے گی لیکن وہ لڑکی تو سلہ کی دوست ہوتی ہے اور وہ کوان کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ ساویت نے ہی اسے یہاں پر بھیج جاتا جس کے بعد ساویت کوان کی نظروں میں اور بھی زیادہ گر جاتا ہے اور غصے میں کوان کو بولتا ہے تم اس سلہ کو کیسے ڈیٹ کر سکتی ہو جبکہ یہ نائٹ بزنس چلاتا ہے بعد میں یہ تم سے بھی یہی کام کرائے گا اس کے بعد وہ سلہ کی انٹی پیم سودا کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بولنے لگ جاتا ہے جس کے بعد سلہ اسے ایک دھر دیتا ہے اور اس کے بعد کوان سے بھی اس سے معافی منگواتا ہے کوان کو لگتا ہے یہ ساری فائٹنگ سلہ نے اس کے لئے کی ہے پر ایسا نہیں تھا اس نے اپنی انٹی کے لئے کی تھی سلہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ ساویت نے اس کا آدھا کام کر دیا تھا کیونکہ وہ کوان کی نظروں میں ایک ہیرو بن گیا تھا سلہ کپڑی چینج کرنے کے لئے جاتا ہے جہاں پر منتہ بھی پہنچ جاتی ہے اس کی پک کلک کرنے کے لئے کیونکہ وہ کوان کو اس کی چیسٹ کا نشان دکھانا چاہتی تھی لیکن سلہ بھی یہ قدم آگے تھا اسے یہ بات پہلے سے پتا تھی منتہ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے والی تھی لیکن سلہ اسے پکڑ ہی لیتا ہے منتہ بولتی ہے میں جوڑ سے چلاؤں گی پھر دیکھنا تمہارا کیا حال ہوگا سلہ بولتا ہے تم مین سٹریسنگ روم میں آئی ہو نہ کی گل سٹریسنگ روم میں جیسے تم یہ پروف کرنے پر کیوں اڑی ہوئی ہو کی میں توڑ ہوں اس کی لئے تم نے یہاں آنے کا بھی رسک اٹھا لیا منتہ بولتی ہے اگر کوان کو پتا چل گیا کہ تم توڑ ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی کیونکہ وہ توڑ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی ایون وہ اسے ایک آوارا کتا کھے کر بلاتی تھی سلہ بولتا ہے چلو مان لیا میں توڑ ہوں اور اس نے میرے ساتھ بہت برا بھی کیا ہے اور اب وہ میرے پیار میں پڑ گئی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے سچا ہی بتاؤں گا منتہ بولتی ہے تم اپنے پاس کی لائف کو بلا کر ایک اچھی لائف چھی سکتے ہو سلہ بولتا ہے تم دوسروں کو اپنا پاس بلانے کو بولتی ہو لیکن ابھی تک تم توڑ کو یاد کرتی ہو تم خود اسے کیوں نہیں بھول جاتی سلہ منتہ کو بولتا ہے کوان کے آنے سے پہلے وہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ اسے معلوم تھا اگر کوان ان دونوں کو دیکھ لے گی تو کافی پرابلم ہو سکتی ہے لیکن منتہ تو ابھی بھی اسے توڑ ثابت کرنے میں لگی ہوئی تھی سلہ بولتا ہے میں نے تمہیں بھار جانے کا موقع دیا تھا لیکن لگتا ہے تم جانا ہی نہیں چاہتی ہو چاہے تم اپنی بہن کے بوئی فرن کو شیئر کرنا چاہتی ہوگی نا منتہ بولتی ہے تمہارا یہ چام مجھ پر نہیں چلنے والا کیونکہ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں تم گرلز کو ہٹ کرتے ہو نا ایون ایک لڑکی کا تو تم نے مسکیریج بھی کروا دیا سلہ کو گصہ آجاتا ہے اور وہ گصے میں اسے کس کر لیتا ہے کوان بھار سلہ کا ویٹ کر رہی تھی ادھر منتہ اسے دور ہٹا کر بولتی ہے میں نے کہا نا میں تم سے نفرت کرتی ہوں تو یہ سب کیا کر رہے ہو سلہ بولتا اگر اتنی ہی نفرت ہے تو یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی اگر تمہاری بہن نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو اسے گلت فہمی ہو جائے گی تب ہی وہاں پر کوان بھی ٹھپک پڑتی ہے سلہ کی باتیں سن کر کوان کو لگتا ہے سلہ منتہ کو وہاں سے بھگا رہا تھا لیکن منتہ ہی وہاں سے جا نہیں رہی تھی اس لئے وہ اسے کھیچ کا بھار لاتی ہے اور اسے سبق سکھانے والی تھی لیکن سلہ بولتا ہے یہ مجھے لائک نہیں کرتی بلکہ مجھے طور ثابت کرنا چاہتی تھی یہ سن کر کوان کو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے تم سلہ کا کمپیریسن اس طور سے کر رہی ہو منتہ بولتی ہے اس کی رنگ دیکھو اس رنگ پر اس کی موم کا نام لکھا ہوگا اس کے کہنے پر سلہ اپنی رنگ اسے دکھا دیتا ہے لیکن اس پر کچھ بھی لکھا نہیں تھا کیونکہ سلہ نے پہلے ہی اس رنگ کو بدل دیا تھا جس کے بعد کوان منتہ پر انزام لگانے لگ جاتی ہے تم چل رہی ہو نا کیونکہ میرا اتنا ہنسم بوئی فرنڈ ہے اور منتہ کو بولتی ہے سلہ سے مافی مانگو جس کے بعد منتہ اسے بولتی ہے اب سے میں تمہیں طور نہیں سمجھوں گی مجھے آج اچھے سے پتا چل گیا ہے کی طور مر چکا ہے گھرانے کے بعد اس کی ہنٹی اس سے پوچھتی ہے تم نے ساویت کے ساتھ لڑائی کیوں کی سلہ بتاتا ہے اس نے آپ کو گالے دی تھی اور جن لوگوں سے میں پیار کرتا ہوں ان کے بارے میں میں کچھ بھی غلط نہیں سن سکتا پیم سدہ بولتی ہے پیار دکھانے کا صرف یہی ایک طریقہ نہیں ہے سلہ بولتا ہاں مجھے اچھے سے معلوم ہے لیکن کبھی کبھی میں اپنے پیار کو ڈریکلی شو نہیں کر سکتا پیم سدہ سلہ کی باتوں سے سمجھ جاتی ہے سلہ کو کسی سے پیار ہو گیا ہے اس لئے وہ سلہ سے اس لڑکی کا نام پوچھتی ہے لیکن سلہ منع کر دیتا ہے میں کسی لڑکی سے پیار نہیں کر سکتا کیونکہ میرا نام سلہ ہے اس کا مطلب پتھر ہوتا ہے اس لئے میرا دل پتھر کا ہے ادھر سدہ کی بہن وین کو اپنے ہزبن کی کار سے ایک لپسٹک ملتی ہے جو کہ اس کی تو تھی نہیں اس لئے اسے اپنے ہزبن پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کی کار چیک کرتی ہے جس میں سے اسے ڈیول کلپ کا وی آئی پی کار ملتا ہے اس سے اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے وہ ڈیول کلپ کا ریگلر کسمر ہے اور سدہ اسے بتاتی ہے وہ کلپ کسی اور کا نہیں پیم سدہ کا ہے جو کہ ہماری جان ہی دشمن ہے لیکن ابھی ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وین کے ہزبن کا فیر بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے ان دونوں کو پتہ کرنا تھا منتا کی پٹائی کر رہی ہوتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہو گئی سیلا کے پیچھے وہاں پر جانے کی اوپر سے طور بول کر تم نے اس کی انسلٹ پی کی اس کی موم بھی منتا کو کافی ڈاٹ رہی ہوتی ہے تم مجھ سے جھوٹ بول کر بھار گئی تھی اپنی بہن کا پیچھا کرنے کے لیے درسیلا کا آج کلپ میں من نہیں لگ رہا تھا اس لئے وہ جانے لگتا ہے اس کے اسیسٹنٹ اور میس اے اسے بولتی ہے اگر آپ بھار گئے سیلا کو آس بہت ہی برا لگ رہا تھا کیونکہ وہ طور کو اپنے دل سے نکالنا چاہتی تھی ایون وہ اس کی ہارمونیکہ کو بھی آج فیکنا چاہتی تھی کیونکہ سیلا کو بچپن میں بہت زیادہ پیاری تھی لیکن منتا ایسا نہیں کر پاتی اور منتا کو دیکھنے کے لیے آیا ہوتا ہے جہاں پر کوان کی موم کی باتوں سے اسے آج کی انسیڈنٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور یہ بات بھی کہ وہ اس کیبن میں ہی ہے جس کے بعد وہ دوبارے سے دیوار پر سے جم کر کر اس کے بین میں آ جاتا ہے سیلا کی وجہ سے ہی منتا کے ساتھ آج یہ سب ہوا تھا اس لئے وہاں آ کر وہ اسے سوری بولتا ہے منتا سوتے ہوئے بھی یہی بول رہی ہوتی ہے کوان پلیز مجھے چھوڑ دو سیلا بولتا ہے جب وہ تمہارے ساتھ اتنا برا کرتی ہے تو تم اس کی تھی زیادہ کیئر کیوں کرتی ہو ادھر سیدھا اپنی بہین وین کے ساتھ دیول کلپ میں آتے ہیں تاکہ پتا چل سکے وین کے ہزبن کا پھر کس لڑکی کے ساتھ ہے لیکن میس اے اور سیکیٹری اسے وہاں پر دیکھ لیتے ہیں پرمسودہ وہاں پر آنے ہی والی تھی اس لئے میس اے اسے کول کر کر بتانے ہی لگتی ہے لیکن وہ کول ہی ریسیو نہیں کر پاتی کچھ ٹائم بعد وہ مسٹر پیسک کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے اس سے پہلے وہ دونوں بہینیں انہیں ساتھ میں دیکھ پاتی میس اے انہیں کار کا دروازہ کھول نہیں نہیں دیتی دوسری سائٹ سے انہیں سب کچھ بتا کر وہاں سے لے جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ دونوں میس اے کو دیکھ لیتے ہیں انہیں گل فہمی ہو جاتی ہے کہ میس اے کا ہی افیر بہن کے ہزبن کے ساتھ چل رہا ہے اس لئے وہ میس اے کا کرنیپ کروا لیتی ہے جو پمسودہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ میس اے کو مار نہیں والے تھے اس سے پہلے پمسودہ ان دونوں بہنوں کو کار سے نکال لیتی ہے لیکن ان دونوں بہنوں کے ساتھ ان کے بوڑی گار بھی تھے اس لئے وہ پمسودہ اور میس اے پر اٹیک کر دیتے ہیں ادھر منتہ کی حالت کو دیکھ کر سیلا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس لئے وہ اپنا نیکس ٹیپ سٹارٹ کر دیتا ہے وہ اپنے کلب میں پہلے تو ساویت کو بہت سارے میٹ چیتنے دیتا ہے لیکن جب وہ سب سے زیادہ پیسے اپنے لگاتا ہے اس کے بعد وہ ہر میچ ہارتا ہی جا رہا تھا اسی کارن سے وہ گھر بھی نہیں جاتا سیدھا اس بارے میں اپنی میٹ سے پوچھتی ہے بیٹا رات کو گھر پر کیوں نہیں آیا لیکن میٹ بھی ساویت کو امپریس کرنے کی چکر میں تھی اس لئے جھوٹ بول دیتی ہے وہ تو رات کو آ گئے تھے لیکن مورننگ میں وہ جلدی چلے گئے تھے ادھر ساویت جو پوری طرح سے کنگلہ ہو چکا تھا اسے اور پیسوں کی ضرورت تھی اس لئے وہ می سے پیسے مانگنی کے لئے آتا ہے می اسے بتاتی ہے میں ایسے انسان کو جانتی ہوں جو تمہیں بہت سارے پیسے دے سکتا ہے پر بدلے میں تمہیں کچھ گروی رکھنا ہوگا ساویت یہ بات بھی نہ جانے کہ وہ آدمی ہے کون وہ می کو پچاس میلین والا نیکلس دے دیتا ہے اس کی قیمت پچاس میلین ہونے کے بازد صلاح اسے بدلے میں ساٹھ میلین دیتا ہے لیکن اسے ایک کونٹریک سائن کرنا ہوگا می اسے اور اس کا سیکیٹری بھی یہ بات سمجھ نہیں پاتے وہ اس ففٹی میلین کے بدلے میں سکسٹی میلین کیوں دے رہی ہیں ادھر ساویت وہ کونٹریک سائن کرنے سے منہ کر دیتا ہے ہی نے گروی رکھنی کے لئے نیکلس دے تو دیا ہے نا لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ پچاس میلین کے بدلے اسے ساٹھ میلین مل رہی ہیں تو ساویت ادھار دینے والے کو ایک نمبر کا پاگل سمجھ کر ہسنے لگ جاتا ہے اور وہ سائن کر دیتا ہے لیکن نیکسٹ میچ میں وہ سکسٹی میلین بھی ہار جاتا ہے اسے دھکے مار کر کلپ سے بھار نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ان سب پر بلیم لگا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے میں اسے سمجھاتی ہے تم کسی اور دن آ کر اپنا سارا کھویا ہوا پیسہ واپس لے سکتے ہو ادھر سیکیٹری کو بھی سمجھا گیا تھا کہ اس کے بول سلا نے ساویت کو اتنے زیادہ پیسے کیوں دیئے تھے کیونکہ جتنے زیادہ پیسے سلا اسے دیتا اتنے ہی زیادہ پیسوں کا وہ کرزدار ہو جاتا اور یہ نیکلسٹو سلا کو فری میں ہی مل گیا تھا لیکن ابھی ساویت کو سلا کا گھر بھی چھیننا تھا اسے بھی وہ گروی رکھوانے والا تھا سلا گھر آ کر دیکھتا ہے منتہ اسے پھر سے ملنے کے لیے آئی ہے وہ اس کی ہارمونی کا فیک کر بولتی ہے میں نے اب تک اسے اس لئے سنبھال کر رکھا تھا کیونکہ مجھے امید تھی اس کا اونر زندہ ہوگا لیکن آج مجھے پتہ چل چکا ہے وہ مر چکا ہے سلا بولتا ہے مجھے نہیں معلوم تمہاری پاس لائف کیسی ہوگی اور تمہاری اس ہارمونی کا کے ساتھ کیسی یاد جڑی ہیں لیکن میں تمہیں اتنا بتا دو کہ میں سلا ہوں نا کی طور اور میرا گھر کوئی دست بھی نہیں ہے جو تم اسے یہاں پر فیک کر جا رہی ہو سلا وہ ہارمونی کا اسے اٹھا کر دے دیتا ہے منتہ اسے اس کے گھر کے بھار فیک دیتی ہے ہار تو میں اسے فیک سکتی ہوں نا یہ بول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے سامنے سلا ایسی دکھاتا ہے جیسے اسی کوئی فرق نہیں پڑتا ان اندر چلا جاتا ہے لیکن منتہ کے یہاں سے جانے کے بعد وہ پاکلو کی طرح اس ہارمونی کا کو ڈھوننے ہی لگ جاتا ہے ادھر سیدھا کو وہ پچاس میلین والا نیکلیس گھر پر کہیں نہیں مل رہا تھا ملتا کیسے اس کے بیٹے نے بیچ جو دیا تھا لیکن فیلال وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ بینک میں رکھا ہوا ہے اور اپنی موم کے جانے کے بعد وہ بلکل ویسا ہی ایک نکلی نیکلیس بنانی کا اوڈر دے دیتا ہے یہ ساری باتیں میڈ بھی سن لیتی ہے کہیں یہ ساری باتیں میڈ اس کی موم کو نہ بتا دے اس لئے وہ جھوٹ بول دیتا ہے میں خوان کو وہ نیکلیس دینا نہیں چاہتا اس لئے میں اس کے لئے نکل بنوا رہا ہوں کیونکہ میں اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا ایون وہ بھی میری ویلیو نہیں کرتی میڈ بھی موقع پر چوکہ مار دیتی ہے تو میں اسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو تم سے پیار کرتی ہو اور میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں ساویت تو تورن فسل جاتا ہے وہ اسے اپنے روم میں لے جاتا ہے سیدھا کو کسی کام کی وجہ سے واپس گھر میں آنا پڑتا ہے یہ اوپر ہی آنے لگتی ہے چاہ پہ ساویت اس میڈ کے ساتھ تھا اپنی موم کے ڈر سے ساویت میڈ کو ہی ہی سے قدا دیتا ہے جس کے بعد وہ نیچے سے آ جاتی ہے لیکن پھر بھی سیدھا کو اپنے بیٹی پر شک ہو گیا تھا میڈ آنٹی کو سب کچھ پتا چل گیا تھا اس لئے وہ اس لڑکی کو سمجھاتی ہے تم بلکل بھی ذائن نہیں کر رہی ہو لیکن اس لڑکی کو تو اپنے اوپر پورا یقین تھا کہ ساویت اس سے شادی کرے گا ادھر اسسن سیلا کو بولتا ہے آپ کو کلپ سنبھالنا ہوگا سیلا منع کرتا ہے تو اسسن بتاتا ہے آپ کی آنٹی کی تبیٹ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سیدھا کے گنڈوں نے ان کی پٹا ہی کی ہے جس کے بعد سیلا کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے سیلا کو سب سے زیادہ گصہ مسٹر پیرت پر آتا ہے کیونکہ اورڑی ان کی وائف ہے پھر بھی وہ پیم سدا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ کافی گصے میں اس آدمی سے بات کرنے کے لئے جا رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کی آنٹی اسے چاتھا مار دیتی ہے اور بولتی ہے یہ گلتی ان کی نہیں میری ہے میں نے یہ اپنی ڈگنٹی کھو دی سیلا بولتا ہے کوئی مجھے ایک بار ہٹ کر دے یہ تو میں برداشت کر سکتا ہوں پر میرے اپنوں کو کوئی ہٹ کرے تو یہ مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا ادھر کوان پریشان ہو رہی تھی کیونکہ کافی ٹائم سے اسے نہ ہی سیلا کو کوئی کول آتا ہے اور نہ ہی وہ اسے ملنے آیا تھا اور اسے شک ہو رہا تھا کہیں منتہ اسے دوبارہ تو نہیں ملنے گئی ادھر سیلا مسٹر پیرت سے ملنے ہاں چاہتا ہے اور انہیں بولتا ہے یا تو آپ دونوں بومن کو اٹینشن دو اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا تو ایک کو چھوڑ دو وین بھی سیلا کو وہاں دیکھ لیتی ہے اور اس کے پر کلک کر لیتی ہے کوان کے فون دیکھ کر سیلا کو یاد آتا ہے اسے اس کا بھی تو دھیان رکھنا ہے اس لئے وہ اس کے لئے کچھ کیپ بجھواتا ہے لیکن کوان ابھی بھی گصے میں ہوتی ہے خود تو آیا نہیں اور جویلری بھیج کر مجھے اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیلا کسی بھی حال میں کوان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اسے بھی بدلہ لینا تھا اس لئے اسے بولتا ہے کیا میں تم سے ابھی ملنے آ جاؤں درکوان سیلا خوا کر بولتی ہے کیا ان چیزوں کے لئے میں تمہارے ساتھ ہوں سیلا بولتا ہے گفت بیسنی کا یہ مطلب نہیں تھا میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا میں اپنی کام میں جتنا بیویس کیوں نہ ہوں پر میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اسے ٹکٹس دکھاتا ہے میں اتنی دونوں سے بیسیز دیتا کیونکہ میں تمہارے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ بار ٹرپ جانے کا پلین بنا رہا تھا یہ سب سننے کے بعد کوان پھر سے اس کی باتوں میں فرض جاتی ہے ادھر منتہ سیدھا کو بتاتی ہے تو اور زندہ ہے لیکن سیدھا کو تو اس کا نام سنتے ہی گصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے گھر واپس آنے پر اسے سیلا ملتا ہے جو اسے بات کرنا چاہتا تھا لیکن منتہ اسے اگنور کر کر اندر چلی جاتی ہے نیکسین میں سیلا منتہ کو ایک مول میں ملتا ہے منتہ بولتی ہے تم یہاں بھی میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے سیلا بولتا ہے یہ مول ہے تمہارے گھر کی جائدات نہیں یا کوئی بھی آ سکتا ہے سیلا یہاں پر بھی منتہ سے ایک بار پھر سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن منتہ فر سے اسے اگنور کر دیتی ہے لیکن سیلا پھر سے اس کے سامنے آ جاتا ہے منتہ بولتی ہے لیکن منتہ اسے فیغ دیتی ہے سیلا اسے من نام سے بلاتا ہے منتہ بول دیئے تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے مجھے اس نام سے بلانے کا کیونکہ توڑ ہی مجھے اس نام سے بلاتا تھا اور میں اسے ہلائی کرتی ہوں سیلا بولتا ہے تو کیا ہوا میں توڑ نہیں ہوں منتہ سیلا کو دھمکی دیتی ہے میں پولیس کو بلالوں گی سیلا بھی بول دیتا ہے چلو بلالو پھر منتہ چلانے لگتی ہے اور پولیس بیوان تپک پڑتی ہے بھیج دیا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ٹھوکا تھا سیلا اس بات کے لیے منتہ کو تینکس بولنے آتا ہے اور اسے بولتا ہے میں تمہیں ایک ٹچ نہیں کروں گا اور پوری کوشش بھی کرتا ہے اسے بینا ٹچ کیے روپنے کی منتہ بولتی ہے میں نے تمہاری ریپورٹ صرف اس لینے لکھوائی کیونکہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی پنگا نہیں رکھنا چاہتی میں تمہاری وجہ سے کسی بھی میٹر میں انولپ نہیں ہونا چاہتی کیونکہ تمہاری وجہ سے ہی میری بہن مجھے اور بھی زیادہ بھولی کرے گی تو کیا تم یہ چاہتے ہو مجھے پھر سے بھولی کرے بول کر وہ اندر چلی جاتی ہے آفیس میں جانے کے بعد منتہ کو پتا چلتا ہے انہیں ایک ہوتل کا پروجیکٹ ملا ہے وہ بھی کہیں دور جا کر جو کسی لا نے ہی ان کی کمپنی کو دلوایا تھا در مسٹر پیرت بیم صدا سے بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کی وائف دیکھ لیتی ہے اور ان کے سورے کے بعد یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ لڑکی ہے کون وہ پھر سے اس کے فون سے اس لڑکی کو گول لگاتی ہے لیکن بیم صدا کوئی بھی آواز نہیں نکالتی اس لئے بہن کو کچھ پتا نہیں چل پاتا یہ اپنی بہن کو بتاتی ہے یہ نمبر جس لڑکی کا ہے اسی کا میرے ہزبن کے ساتھ آفیر ہے ساتھ یہ سیلا کی فوٹو بھی انہیں دکھا دیتی ہے سیلا پہچان جاتی ہے یہ تو سیلا ہے اپنی بیم صدا کے ساتھ چل رہا ہے ادھر کون کو پتا چلتا ہے کہ سیلا کسی کام کی وجہ سے آوٹ آف ٹاؤن گیا ہے کچھ ٹائم بعد اسے پتا چلتا ہے منتہ بھی کسی شہر میں گئی ہوئی ہے اس لئے اسے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ بیمہ ہی پر جانے کے لیے نکل پڑتی ہے ادھر منتہ بہت زیادہ خوش تھی اس نئے پروجیکٹ کے لیے پر وہاں پہنچ کر پتا چلتا ہے یہ ہوتل تو سیلا کا ہے اسی لئے وہ اس پروجیکٹ کو چھوڑ کر جانے ہی لگتی ہے لیکن اس سے پہلے منتہ کو اپنا سمان لینا تھا جو کہ اس کے روم میں تھا سیلا بھی اس کے ساتھ جانے ہی لگتا ہے منتہ منع کرتی ہے سیلا بول دائی یہ میرا ہوتل ہے اور میں یہ دیکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ میرے رومز کیسے ہیں کسی مر کو صحیح بھی لگتے ہیں یا نہیں سیلا منتہ کو سمجھاتا ہے تم ایسے بچوں کی طرح کیوں کر رہی ہو جبکہ تمہیں اتنا اچھا پروجیکٹ ملا ہے تو تمہیں ایسے کرنا چاہیے نا منتہ بول دیا لیکن تم نے مجھے ایسی ٹرک میں کیوں فسایا تم مجھے جھوٹ بول کر یہاں پر کیوں لائے کیا تم پھر سے مجھے میری بہن سے بولی کرانا چاہتے ہو سیلا بولتا ہے میں تمہیں تمہاری بہن سے بچانے کیلئے یہاں پر لے کر آیا ہوں کیونکہ وہ ہمیشہ تمہیں وہاں پر پریشان کرتی ہے دوسری طرف کون بھی اس اوٹل میں پہنچ جاتی ہے منتہ بس یہاں سے جھانا چاہتی تھی لیکن سیلا اسے سمجھاتا ہے اگر تم نے یہ پروجیکٹ نہیں کیا تو میں تمہاری کمپنی پر کیس کر دوں گا لیکن منتہ پھر بھی نہیں مان رہی ہوتی پھر بھی سیلا بہت زیادہ پوشش کر رہا تھا اسے روکنے کی منتہ بولتی ہے اگر تم اتنی ہی اچھے ہو تو کیا تم میری بہن کو چھوڑ سکتی ہو سیلا بولتا ہے تم اپنی بہن کا کمپیریسن اپنے ساتھ مت کرو لیکن پھر بھی منتہ اس کے نہیں سنتی وہ یہاں سے جائی رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پوان سے ٹکرا جاتی ہے منتہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے میں بس کام کی وجہ سے یہاں پر آئی تھی لیکن پوان منتہ کو کھیچ کر ماں سے لے جانے لگتی ہے سیلا کو بتا تھا پوان کچھ بھی کر سکتی ہے اس لئے وہ بھی پیچھے جانے لگتا ہے کوان منتہ کی پیٹائی کرنے لگ جاتی ہے منتہ بھی اسے ایک جھاپٹ دھر دیتی ہے سیلا اسے بچانی کے لئے پانی میں چنپ مال دیتا ہے لیکن جب منتہ کو ہوش نہیں آتا تو سیلا بول دیتا ہے میں ہی تو ہوں اب تو اٹھ جاؤ کوان سیلا کے سامنے ایسے دکھا رہی ہوتی ہے جیسے اس نے جان پوچھ کر منتہ کو دھکا نہیں مارا لیکن سیلا ابھی بہت زیادہ غصے میں تھا اس لئے بول دیتا ہے میں نے خود اپنی ہنپوں سے دیکھا تم نے اسے گرایا ہے پھر بھی تم اسے اپنی بہن بولتی ہو سیلا منتہ کو ہوتر میں واپس لے کر چلا جاتا ہے کوان آ کر پوچھتی ہے میری بہن ٹھیک تو ہے نا لیکن سیلا اسے اگنور کر کر جانے لگتا ہے کوان سمجھ جاتی ہے سیلا اسے بہت زیادہ غصہ ہے تم اتی زیادہ منت کیسے ہو سکتی ہو کوان اسے سمجھاتی ہے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اس لئے میں نے ایسا کیا اور اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کس حد تک میں تمہیں چاہتی ہوں اس کے بعد کوان سیلا کو کس کرنے لگ جاتی ہے سیلا اسے بولتا ہے تم جو کر رہی ہو کیا تم شور ہو کوان بولتی ہے ہاں سیلا بولتا ہے پر بعد میں اگر تمہیں میری بارے میں کچھ ایسا پتہ چلا تو تمہیں رگریٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن کوان تو بس پاگل ویش آ رہی تھی لیکن سیلا بھی اسے سوری بول دیتا ہے کوان کو تو یہ بیزتی لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد سیلا منتہ سے ملنے کے لیے آتا ہے منتہ بول رہی ہوتی ہے توڑ تم میرے پاس ہی رہو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے سیلا منتہ کے پاس بیٹھتا ہے تو منتہ اسے حق کر لیتی ہے سیلا بھی یہی پر سوچاتا ہے لیکن مورننگ میں منتہ کے اٹھنے سے پہلے ہی گلو لیتا ہے مورننگ میں اٹھتے ہی منتہ اپنے دوست کو بتاتی ہے سیلا نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہی طور ہے میں اسے ملنے کے لیے جا رہی ہوں منتہ ریسپشنر سے سیلا کے روم کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن سیلا نے تو رات کو ہی وہ روم کوان کو دے دیا تھا اس لیے وہ اسے سیلا کے روم میں دیکھ کر چوک جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا جسے وہ پسند کرتی ہے یعنی کی طور وہ اسے واپس مل گیا ہے کوان اپنی بہن کو چلانے کے لیے بول دیتی ہے میں نے اور سیلا نے کل رات ساحت بتائی ہے منتہ بہت زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے اور اسے بھی سمجھاتی ہے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ طور ہے لیکن کوان کے بیجے میں یہ بات نہیں گزرائی تھی کہاں نہ وہ طور نہیں ہے سیلا اور کوان کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد منتہ کے من میں جو پیار تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سیلا اس کے طور پر چیک کرنے کے لیے آتا ہے منتہ اسے نو بول دیتی ہے اور یہاں سے واپس اپنی شہر آ جاتی ہے سیلا بھی اس کے بینہ یہاں پر کیا ہی کرتا ہے اس لئے وہ بھی اٹھ کر چلا آتا ہے سیلا اپنے فائننس مینجر کو بتاتی ہے میں دو ہفتوں کے لیے ہوم کھوم جا رہی ہوں تو پیچھے سے تم میرے سارے اکاؤنٹس کا دھیان رکھنا اس میٹنگ کے بعد ہی سیلا اسے بلا لیتا ہے وہ اسے بتا دیتا ہے کہ اسی دھا دو ہفتوں کے لیے دیش سے باہر جا رہی ہے ایکشنل میں سیلا کا پلان تھا ساویت کے طرح اس کے موم کی کمپنی کے سارے پیسے جوئے میں ہروا دے اور یہ مینجر بھی پہلے سیلا کے پپ میں ہی کام کیا کرتا تھا جو ساویت کو بول کر بولتا ہے تمہاری موم کو پتا چل گیا ہے کہ تم نے پہلے بھی کمپنی سے کچھ پیسے لیے تھے اس لئے تمہیں وہ پیسے واپس کمپنی میں کرنے ہوں گے ساویت کے پاس اتنے پیسے نئے تھے اس لئے اسے پھر سے چھوہ کھیلنے کا خیال آتا ہے اور اس ٹائم وہ سیلا کے پپ میں کھیلنے کے لیے اپنی موم کے کھینے چورا لیتا ہے اور اپنی میر تر مو بند کرنے کے لیے وہ اسے بھی ایک رنگ دے دیتا ہے میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں یہ میرے پیار کی نشانی ہے سیلا کو بھی نہ بتائی یہاں پر آ گیا تھا اس لئے کوان اسے ملنے کے لیے اس کی گھر پر آتی ہے لیکن وہاں پر وہ ایس سے پنگا لے لیتی ہے کوان بولتی ہے میں بہت ہی جلدی اس گھر کی ہونے والی مالکین ہوں ایس بولتی ہے تم کون سے صدی میں جھی رہی ہو تمہیں کیا معلوم ہو تم سے شادی کریں گے یا نہیں یا پھر تمہیں چھوڑ دیں گے کوان بولتی ہے میں تمہاری جیسی لڑکی نہیں ہوں بہت ہی اپر کلاس گرل ہوں ایس بولتی ہے لڑکی چاہے اپر کلاس ہو یا فلو کلاس جب وہ کسی لڑکی کے پیچھے ایسے پڑتی ہے تو حضرت چیپ کہا جاتا ہے یہ سن کر کوان کو گصہ آ جاتا ہے اور دونوں لڑکیاں کتے بلی کی طرح لڑنے لگ جاتی ہیں اسسسٹنٹ ایسے تیسے کر کر دونوں کو روکتا ہے اس کی باتوں سیلا سے آ کر پوچھتی ہے تو مجھے بینا بتا یہاں کیسے آگئے سیلا بولتا ہے کیونکہ میں اپنے کام کو سب سے اوپر رکھتا ہوں اور میں ایسا ہی ہوں یہ بات میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دی تھی اور شاید اسی لئے میں اب تک سنگل تھا سیلا کو بولتی ہے مجھے پتہ چل گیا ہے تم منتہ کلائی کرتے ہو اس لئے تم نے ڈریکلی اسے بلا لیا تھا سیلا بولتا ہے میں نے اسے اپنے ہوتل میں اس لئے بلایا تھا تاکہ اسے پتہ چل سکے میرے نائٹ کلپ کے علاوہ اور بھی بزنس ہیں اور وہ تمہارے بارے میں میرے سامنے کچھ بھی غلط سلط نہ بولے لیکن کھان بولتی ہے تمہیں پتہ ہے اس کی موم کیا تھی تمہیں معلوم بھی نہیں ہے تم نے کسی پسند کر لیا مجھے دیکھو میں کتنی کلاسی ہوں ایون میرا بیگراؤن بھی بہت زیادہ اپر کلاس ہے مجھے لگا تم باقی لڑکوں سے علب ہوں گے پر تم بھی ایسے ہی نکلے جو کی منتہ جیسی چیپ لڑکی کو لائک کرتے ہو سیلا بولتا ہو کہ اگر میں تمہیں تمہارے لائک نہیں لگتا تو میں جا رہا ہوں سیلا کو معلوم تھا کوان اسے جانے نہیں دے گی اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کوان اسے روک کر بولتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لئے تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے اور پھر کوان اسے کس کرتی ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے سیلا اسے وون کرتا ہے تم اپنا فیصلہ چینج کر سکتی ہو لیکن کوان نہیں مانتی دوسری طرف منتا کو کوان کی چنتہ ہو رہی تھی کیونکہ کوان رات بھر گھر واپس نہیں لوٹی تھی ادھر کوان سیلا کے ساتھ نائٹ سپین کرنے کے بعد اسے بولتی ہے تو مجھے ایک ٹرپ پر بھی تو لے کر جا رہے تھے لیکن سیلا بولتا ہے میں نے اس ٹرپ کو کینسل کر دیا ایکشلی میں سیلا نے کوان سے اپنا بدلہ لے لیا تھا اب وہ اسے اپنا وہ نشان دکھاتا ہے جس کے بارے میں منتا نے کوان کو پہلے ہی چیک کرنے کے لیے بولا تھا ساتھ ہی وہ اسے اپنی موم کے نام والی رنگ بھی دکھا دیتا ہے کوان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ اس نے نائٹ تور کے ساتھ سپینڈ کی تھی جسے وہ بچپن میں گلی کا ہوارا کتہ کہہ کر اسے پریشان کرتی تھی سیلا بولتا ہے میرا بدلہ پورا ہو گیا کوان کو تو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا لیکن اب وہ کر بھی گیا سکتی تھی وہ اسی گصے کے ساتھ گھر پر واپس آتی ہے اور منتا کو بولتی ہے اب تو تمہیں خوشی مل گئی ہوگی نا اور یہ جان کر تم تو اور بھی زیادہ خوش ہو جاؤ گی کہ میں نے یہ نائٹ اس طور کے ساتھ سپینڈ کی ہے یہ سب بول کر وہ خود کو روم میں لوگ کر لیتی ہے ساویت اپنی موم کے گہنے لے کر میرا کے پاس پہنچاتا ہے جسے میرا سلا سے خریدوا رہی ہوتی ہے یہاں پر آنے کے بعد ساویت کو پتا چلتا ہے اس کے گہنے خریدنے والا اور کوئی نئی سلا ہے بلکہ اس کی موم کنیکلس بھی سلا نے ہی خریدا تھا اور وہ کلب بھی سلا کا تھا جس میں وہ سارے پیسے ہار گیا تھا اس لئے وہ سلا کے ساتھ ٹیل نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہاں سے جانے لگتا ہے اور میاں کو سنانے لگ جاتا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم ہمیشہ سینئو سلا کے ساتھ تھی نا تم بہت زیادہ بیڈ مومن ہو تب ہی سلا کر بولتا ہے بیڈ مومن یہ نہیں تم بیڈ مین ہو اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی مس بھییو کیا تو میں تمہیں ایک پینی بھی نہیں دوں گا ساویت بولتا ہے ویسے بھی مجھے گہنے تمہیں نہیں بیچنے اور پوری دنیا میں صرف تم نہیں ہو جو کی امیر ہے سلا بولتا ہے اگر یہ گہنے تم مجھے بیچ ہوگے تو تم ایک فائدہ ہو جائے گا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تم اپنی موم کی گہنے چڑا کر مجھے بیچ رہے ہو ساویت تو گھبرا جاتا ہے اور بولتا ہے میں نے کھینے نہیں چرائے سلا بولتا ہے ٹھیک ہے اگر تم نے نہیں چرائے تو بل میں تمہاری موم کو بھیج دوں گا ساویت کی تو بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ سلا کے کسینوں میں اسے اس کے ساتھ ایک گیم کھیلنے کو کہتا ہے جس میں ساویت جیت گیا تو سلا کو اس کا سارا کرزم ماف کرنا پڑے گا لیکن اگر اس گیم میں سلا جیت گیا تو ساویت کو اس نیکلیس کے اماؤنٹ کے ڈبل پیسے اسے پی کرنے پڑیں گے سلا مان جاتا ہے میاں سلا کو فون کرتی ہے ساویت پکا چیٹنگ کرے گا ہو تابی ایسا ہی ہے ساویت ایک ایسے پروفیشنل جواری کے پاس پہنچتا ہے جسے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کڈائس میں اکلا کونسا نمبر آئے گا ادھر منتا بہت زیادہ سیڈ ہوتی ہے لیکن تب ہی اسے وہاں پر کسی اور کی ہونے کا احساس ہوتا ہے جو کی سلا ہوتا ہے وہ اس کے کیون کے اندر بھی گھس آتا ہے منتا شور مچانے لگ جاتی ہے اس کے ڈیٹ بھی اٹھ جاتی ہیں سلا بولتا ہے اگر تمہیں اسے ہی شور مچاتی رہو گی تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا لیکن اگر چپ ہو گئی تو میں کچھ دیر بعد یہاں سے نکل جاؤں گا منتا بول دیئے تمہیں میرے پاس نہیں بلکہ کون کے پاس جانا چاہیے سلا بولتا ہے اچھا تو اس نے تمہیں بتا ہی دیا کہ میں تور ہوں تمہیں بتاؤ کیا مجھے اس سے اپنا بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا ویسے تمہیں اپنی بہن کے لیے برا لگ رہا ہے یا پھر میرے لیے کہ میں نے اس کے ساتھ نائٹس پینٹ کی منتا اسے بھار جانے کے لیے بولتی ہے لیکن سلا تو اسے کس کر حق کر لیتا ہے منتا بولتی ہے تم نے اس سے تو بدلہ لے لیا ہے لیکن اب تم مجھ سے کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو سلا بولتا ہے میں تمہیں ہٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا منتا بولتی ہے کل تم میری بہن کے ساتھ سوئے اور آج میرے ساتھ نائٹس پینٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے یہ بات سن کر سلا وہاں سے چلا چاہتا ہے کیونکہ وہ منتا کو ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا سلا کے جانے کے بعد منتا بھی سیڈ ہو رہی تھی سلا کے کافی سمجھانے کے بعد پرپیم صدا مسٹر پیرت سے ملنا چھوڑ دیتی ہے کون سے ملنے کے لیے بھی آتے ہیں پرپیم صدا اسے بول دیتی ہے اگر تم اس سے پیار کرتے ہو تو پلیز مجھے چھوڑ دو برنا مجھے ہمیشہ ایسے ہی ہٹ ہونا پڑے گا سلا اور ساویت کے بیچ میں گیم سٹارٹ ہوتا ہے رائز میں جو نمبر آنے والا تھا ساویت کو اپنے پوکٹ میں رکھے ہوئے ڈیوائز سے پہلے کی پتا چل جاتا ہے اس لئے وہ سارے کے سارے گیم چیت رہا تھا لیکن سلا کے ٹیم کو یہ پتا چل جاتا ہے جس کے بعد سلا ساویت کا وہ ڈیوائز نکلوا لیتے ہیں بھلے ہی سلا نے ساویت کو چیٹنگ کرنے سے منع کیا تھا پر اب وہ خود چیٹنگ کر کر سارے گیم چیتے جا رہا تھا دونوں سائٹ سے گیم اکمل ہونے کے بعد سلا اپنی سائٹ سے میاں سے یہ گیم کھلواتا ہے اس میں کہ سلا جیت جاتا ہے یعنی کہ اب ساویت کو تبل اماؤنٹ پے کرنا تھا سلا کو جو کہ اس کے پاس نہیں تھا وہ ان لوگوں پر بلیم لگانے لگ جاتا ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے اس کے بدلے میں سلا ساویت سے اس کا گھر مانگ لیتا ہے ساویت اسے مارنے کی دمکی دیتا ہے پر سلا بھی کم تھوڑی تھا ساویت بتاتا ہے وہ گھر میرے نام نہیں بلکہ میری موم کے نام ہے لیکن سلا کو تو بس وہ گھر چاہیے تھا وہ بھی کسی بھی قیمت پر لاس میں سلا میرے کو تینکس بھول کر چلا جاتا ہے ساویت سلا کو تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا لیکن میرے جس نے سلا کا ساتھ دیا تھا وہ اس کے پاس کچھ گنڈوں کو بھیج دیتا ہے جو کہ میرے کی پٹائی کرتے ہیں میرے سلا کو فون کرتی ہے لیکن وہ بیزی تھا جس وجہ سے وہ کول ریسیو نہیں کر پاتا میرے کی یہ حالت دے کر سلا کو تو اور بھی زیادہ گصہ آ جاتا ہے قوان کی موم نے منتہ سے سلا کا نمبر لیا تھا کیونکہ قوان ابھی تک اپنے روم میں بنتی لیکن سلا نے فون ریسیو نہیں کیا تو قوان کی موم منتہ کو ہی بلیم کرنے لگ جاتی ہے کہ تم نے مجھے گلت نمبر دیا ہے یہ ساویت کی موم گھر پر تو تھی نہیں وہ اپنے گھر کی پیپرز کو دیکھ کر بولتا ہے اگر یہ گھر میرے نام پر بھی ہوتا نا تب بھی میں تمہیں نہیں دیتا سلا کے بچے لیکن اس کے ایسے کہنے سے کیا فرق پڑتا سلا وہیں پر ٹپک پڑتا ہے سلا کی جوڑ جبرتستی دیکھ کر ساویت بولتا ہے میں پولیس کو بلا رہا ہوں سلا بولتا پولیس کو تو میں ہی بلا لیتا ہوں اور ان لوگوں کو پکڑ کر لے آتا ہے جس نے میاں کی حالت بگاڑی تھی یہ دونوں ہی ساویت کے خلاف گوائی دینے کو تیار تھے کہ ساویت کی کہنے پر ہی ان لوگوں نے میاں کی پٹائی کی تھی اس لئے اب ساویت کے پاس کوئی اپشن نہیں بچاتا اسے اپنا گھر سلا کے نام کرنا ہی پڑتا ہے جس پر ساویت سائن کر دیتا ہے لیکن سلا کے لیے اتنا کافی نہیں تھا ابھی وہ ساویت سے معافی بھی منگوانا چاہتا تھا سلا ساویت کو بہت پوری طریقے سے پٹائی کر رہا تھا یہ دیکھ کر منتہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتی ہے سلا اسے دور ہٹا دیتا ہے منتہ بولتی ہے اگر میں دور نہیں ہٹوں گی تو کیا تم مجھے بھی ہٹ کروگے سلا بولتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں مجھے کے لے کر رہا ہوں مجھے ساویت کو ایسے مار کر کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے اور وہ منتہ کو پکڑ کر میاں کے پاس لے کر آ جاتا ہے اور اس کی حالت دکھاتا ہے یہ سب ساویت نے کیا ہے دون سلا اس کی ایک اور غلط فہمی کو دور کر دیتا ہے کہ اوئے کا مسکیریج بھی ساویت نہیں کروایا ہے سلا یہاں سے چلا جاتا ہے پیم سودا اسے سمجھاتی ہے دونیا سے بدلہ نہیں لینا چاہیے تھا منتہ پیم سودا سے اوئے کے بارے میں پوچھتی ہے پیم سودا بتا دیتی ہے سلا نے تو اوئے کی ہیلپ کی تھی اس کے ساتھ سب کچھ ثابت اور صدھا نے کیا تھا منتہ کو بہت زیادہ گلتی فیل ہو رہا تھا کیونکہ وہ سلا کو غلط سمجھ رہی تھی اس لئے وہ سلا سے آ کر معافی مانگتی ہے سلا نے جب پہلے منتہ کو دھکا دیا تھا تو اسے چھوٹ لگ گئی تھی اس لئے سلا منتہ کو دوائی لگانے کے لئے لے جاتا ہے لیکن اس کا دوائی لگانے کا طریقہ کافی روڑ تھا منتہ بولتی ہے توڑی حرام سے تو لگا سکتی ہو نا سلا بولتا ہے تم نے مجھے کیا کورنڈ راما کا ہیرو سمجھ رکھا ہے منتہ بولتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے پر ایسے تو لگا سکتے ہو نا جیسے بچپن میں میں تمہیں لگاتی تھی جس کے بعد سلا حرام سے دوائی لگانے لگ جاتا ہے منتہ اسے بھاشن دینے لگ جاتی ہے تمہارا بدلہ لینے کا طریقہ یہ صحیح نہیں ہے بلکل غلط ہے یہ سن کر سلا گسے میں اسے وہیں چھوڑ کر جانے لگتا ہے لیکن منتہ بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے منتہ سلا کو سمجھاتی ہے کہ ساویت کی موم سدھا کو پتا چل گیا کہ تم توڑ ہو وہ تمہارا برا حال کر دے گی وہ سلا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور سلا پنگل جاتا ہے اور منتہ کو بولتا ہے میں تمہیں ہسپیٹل میں اس لئے لے کر گیا تھا تاکہ تمہیں بتا سکوں وہ لوگ کتنے برے ہیں اور تم ان سے دور رہو سلا تو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ان دونوں کو ساتھ میں دے کر کوان کو تو آگ لگ رہی تھی سیدھا جب گھر واپس آ جاتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ ان کے سارے گھینے چوری ہو گئے ہیں منتہ اپنی میڈ پر بھی داؤٹ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے بیٹے پر بھی بلکل بھروسہ نہیں تھا اپنی میڈ کو مار رہی ہوتی ہے تب ہی ماں پر وین بھی آ جاتی ہے تاویت کو اپنے لئے ڈر لگ رہا تھا اس لئے وہ سارا بلیم وین پر ڈال دیتا ہے بلکہ وہ رنگ بھی موم کو دکھاتا ہے دیکھو یہ رنگ بھی اس نے چوری کی ہے جبکہ وہ رنگ اس نے خود ہی اس کو دی تھی اور خود ہی وین کو مارنے بھی لگ جاتا ہے اسے چور بول کر وین بھی اسے بھی بتا دیتی ہے یہ رنگ ساویت نے ہی مجھے دی تھی جس پر ساویت اسے اور مارنے لگتا ہے وین بولتی ہے اگر آپ کو مجھ پر وشواش نہیں ہے تو آپ پولیس کو بلا سکتی ہیں سیدھا کول کرنے جا رہی ہوتی ہے ساویت تو بہت زیادہ گھبر آ جاتا ہے اس لئے اچھا بن کر دکھاتا ہے وین کو بولتا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ باقی سب میں دیکھ لوں گا مارا کر وین اسے ایک چھاٹا لگاتی ہے ساویت بولتا ہے یہ سب کچھ میں نے تمہیں بچانی کے لئے کیا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر ایک ہوتل میں رہنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور اپنی موم کو واپس آ کر بولتا ہے وہ میری ہاتھ سے نکل گئی اس کی موم پولیس کو کول کرنا چاہتی تھی لیکن ساویت بولتا ہے اس سے تو ہمارے پریوار کی ہی بدنامی ہوگی اور پھر سیلا کو کول کر کر بولتا ہے میرے پاس کچھ ہے تمہیں بھیجنے کے لئے جس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ پیسے چاہیے کوان اپنے روح میں گسے میں بیٹھی ہوتی ہے تب ہی منتہ اس کے لئے کھانا لے کر آ جاتی ہے کوان کا بھی ایوئیر منتہ کے لئے کافی اچھا تھا لیکن تب ہی کوان کی موم آ کر منتہ کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اور کوان سے پوچھتی ہے آخر کار چل کیا رہا ہے کوان بولتی ہے جیسے اس نے میرا دل توڑا ہے تو میں اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کروں گی یعنی کی اب وہ کوان اور سیلا سے بدلہ لینا چاہتی تھی منتہ سیلا کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے تب ہی پیم سودہ یہاں پر کسمر کے روپ میں آ جاتی ہے یہ منتہ سے گھر کا ڈیزائن بنواتی ہے ایک ایسا گھر جس میں رہنے والے سبھی لوگوں کو پوزیٹیوٹی ملے کشنی میں یہ گھر پیم سودہ سیلا کے لئے ہی بنوار رہی ہوتی ہے کیونکہ سیلا کا بڑے ہانے والا تھا ادھر بہن سے یہ بات پرداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی ہزبن کا افیر پیم سودہ کے ساتھ چل رہا ہے اس لئے اپنی بہن کے ساتھ مل کر پیم سودہ کو سبق سکھانے کا پلان بناتی ہے پیم سودہ اپنے کلب کی ذمہ داری مس ایس کو دیتی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یہ بہن کے ہزبن سے کبھی نہیں ملیں گی یہاں سے کہیں دور چلی جائیں گی جس ہوتل میں رہنے کے لئے ساویت نے اس میٹ کو پیسے دیئے تھے وہ اسے وہاں سے لے کر رہا جاتا ہے اور اسے سیلا کے کلب میں لاکر اسے اسسسٹن سے ملواتا ہے اور بولتا ہے میں یہاں پر کچھ بیچنی کے لئے آیا ہوں اسسسٹن بھی اس لڑکی کو یہاں پر دیکھ کر سمجھ جاتا ہے ساویت اسی ہی یہاں پر بیچنی کے لئے آیا ہے سیلا بھی اس لڑکی کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئی ہے بلکہ ساویت فورس گولی اسے یہاں پر بیچ رہا ہے اگر تم اس لڑکی کو اب رون میں ویش دوگے تو تمہیں بہت پیسے میریں گے جس پر سیلا اس کی بہت پٹائی کرنے لگ جاتا ہے کیونکہ سیلا اپنے کلب میں ہیومن ٹرافنگی کا کام نہیں کرتا لیکن ساویت کو اپنی موم کے گھینے واپس کرنے کے لیے پیسے دینے تھے اس لئے سیلا ساویت سے اس کی کمپنی کی شیئرز مانگ لیتا ہے ساویت بولتا ہے میرے پاس تو صرف 25% شیئرز ہیں جبکہ میں نے تم سے زیادہ پیسے لیو ہیں تو اتنے کم شیئرز کا تم کیا کروگے لیکن سیلا کو وہ شیئرز کسی بھی قیمت پر چاہیے تھے ساویت پھر سے سیلا کو گیم کھیننے کے لیے بولتا ہے اس میں سیلا ہار گیا تو اسے سب کچھ ساویت کو واپس کرنا پڑے گا سیلا بولتا ہے لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہیں اپنا گھر اور کمپنی کے شیئرز دونوں ہی مجھے دینے ہوں گے پیم سودھا اپنا گھر چھوڑ کر جائی رہی ہوتی ہے لیکن تبھی اس کا ڈرائیور گائب ہو جاتا ہے میس ایس اسے دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ مرا ہوا ملتا ہے دن میں ہی کچھ گنڈے آتے ہیں اور پیم سودھا کو اٹھا کر لے جاتے ہیں میس ایس تو بس چلاتی رہ جاتی ہے سیدھا اور اس کی بہن پیم سودھا کو اچھا مزہ چکھانے کے لیے اس آدمی کو بول دیتی ہیں کدھر گیم سٹارٹ ہوتا ہے ساویت کے پاس سارے کے سارے کا ٹری نمبر کے ہی آ جاتے ہیں یعنی کہ اس کا کامبینیشن کافی زیادہ اچھا ہو گیا تھا دوسری طرف سلہ کے پاس کے جے اور ٹین اور کیون تھی اور اسے پرفیک کامبینیشن بنانے کے لیے یا تو نائن کی ضرورت تھی یا پھر اے کی لیکن یہ ایک کا یہ بھی ساویت کے پاس ہی آ جاتا ہے ساویت تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کافی مشکل تھا ساویت کے پاس ہٹ کا نائن آئے لیکن ساویت بھول گیا تھا ساویت ہمیشہ سے اپنے کلب میں کار کھیلتا ہی تو آ رہا ہے یعنی کہ وہ اس میں ماہر تھا اور اس بار بھی وہ جیت جاتا ہے ساویت کو تو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا وہ چلانے لگ جاتا ہے تم نے پھر سے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے ساویت کی ایک بھی نہیں چلتی ساویت کو بولتا ہے ساویت کو یہاں سے تب تک بھار مت جانے دینا جب تک کہ یہ اپنی کمپنی کے شیئرز میرے نام نہ کر دے ساویت پھر سے بولتا ہے میرے پاس کمپنی کے سی 25% شیئرز ہیں اگر تمہیں وہ مل بھی گئے تب بھی تم ہماری کمپنی کا کچھ بھی نہیں بگار پاؤگے لیکن سیلا تو 25% شیئرز لے کر ہی خوش تھا ادھر پیم سودا کو جن لوگوں نے کنیپ کر لیا تھا پیم سودا انہی کی بہن بجا کر وہاں سے نکل جاتی ہے تب ہی سیدھا بھی اپنی بہن وین کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے پیم سودا انہی بھی اچھے سے دھو دیتی ہے پیم سودا سیدھا کو پکڑ کر اس کے اوپر گن رکھتی ہے لیکن گن میں گولی نہیں تھی اس کے بعد سبھی لوگ اسے ہی پکڑ لیتے ہیں پیم سودا اسے بتاتی ہے جب توڑ چھوٹا تھا تو میں نے ہی اس کی موم کا ایکسیڈنٹ کروا دیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ میرے ہزبن کا افیر اس کے ساتھ چل رہا ہے پیم سودا یہاں پر پولیس کا ہورن بچ جاتا ہے یہ لوگ پیم سودا کو بری طریقے سے گھائل کر کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ادھر ساوید کسی طریقے سے یہاں سے بھار نکل جاتا ہے ساتھی میٹ کو بھی لے جانے لگتا ہے کیونکہ اس کلب میں تو وہ اسے خرید نہیں رہا تھا اس لئے وہ دوسرے کلب میں اسے بیشنے والا تھا اس لڑکی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ اسے چاٹا لگا دیتی ہے ساوید بھی اسے چاٹے پہ چاٹے لگائے جا رہا تھا تب یہاں پر سیلا کے لوگ آ جاتے ہیں سیلا میٹ کو اندر جانے کے لئے بولتا ہے یہ لوگ ساوید کو اندر لے کر جائی رہے تھے کی تب ہی ساوید کو ایک گن مل جاتی ہے ساوید بولتا ہے اگر میں اس میٹ کو نہیں بیچوں گا تو کچھ ٹرائم بعد یہ خود کو خود ہی بیچ لے گی کیونکہ یہ بہت زیادہ گریب ہے ایسے تمہیں اس سے پروپلم نہیں ہونی چاہیے سیلا کیونکہ تمہاری آنٹی بھی اسی بزنس میں ہے شاید تمہاری ہوم بھی یہی کام کرتی تھی اس بات پر سیلا کو غصہ آ جاتا ہے اور اسے مارنے کی دھمکی دیتا ہے کیا میں تمہیں مار دوں پیڑ بولتی ہے نہیں اسے مت مارو سیلا بولتا ہے جس لڑکی کو تمہیں اوپر بیچنے آئے تھے وہی تمہاری جان بچانے کی بات کر رہی ہے اسیسٹنٹ میٹ کو اندر لے کر آ جاتا ہے سیلا اسے گھر جانے کے لئے بول دیتا ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے میرے پیڑنس کی دیت ہو گئی ہے جس کے بعد میں اپنی آنٹی کے ساتھ ساویت کے گھر پر کام کرتی تھی لیکن وہاں پر ساویت نے مجھ پر چوری کا انظام ڈال دیا ہے اس لئے میں اس گھر میں بھی واپس نہیں جا سکتی اس لئے وہ سیلا سے جاپ مانگتی ہے در منتہ کھوان کی زیادہ ہی فکر کر رہی ہوتی ہے اور کھوان بھی اس سے اب اچھے سے بات کر رہی تھی اور اسے بولتی ہے مجھے اچھے سے پتا ہے تم اور سیلا بچپن سے یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو اس لئے تمہیں اپنی فیلنگز کو چھپانا نہیں چاہیے لیکن میں نے اس کے ساتھ بچپن میں بڑا گلت کیا تھا اسے ہٹ کر کے کھوان کی ان باتوں پر منتہ کو بھی یقین ہو جاتا ہے در ساویت اپنے شیر سیلا کے نام کر دیتا ہے تب ہی اسے کول آتا ہے اس کی آنٹی کی بہت زیادہ پٹائی ہوئی ہے اس پر تو سیلا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے مسٹر پیرت بھی ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں مسیس بتاتی ہے ضرور یہ کام وین اور صدہ کا ہی ہوگا مسٹر پیرت بولتے ہیں میں پولیس کو بولوں گا ان کے اوپر انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے تم اس ماملے سے دور رہو لیکن سیلا کو پولیس پر وشواش نہیں تھا کیونکہ اسے پکا یقین تھا سیلا اور وین نے سارے ثبوت مٹا دیوں ہوں گے اب یہ ایسا ہی ہے نام پر وین تو گھبرا رہی تھی کہیں پولیس کو ان کے بارے میں پتہ نہ چل جائے لیکن سیلا اس کھیل میں مائر تھی کیونکہ اس نے پہلے ہی سارے ثبوت مٹا دیے تھے جیسا کی سیلا نے سوچا تھا آنٹی کی ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی اس لئے انہیں وعدہ کرتا ہے آپ کے ہوش میں آنے سے پہلے میں ان کی فیملی کو پر بات کر دوں گا پیم سیلا کو ہوش میں آتے ہی پتہ چلتا ہے سیلا ان لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کے لئے چلا گیا ہے اسے کافی زیادہ چنتہ ہو چاہتی ہے اسے اچھے سے معلوم تھا سیلا کو صرف منتہ ہی روک سکتی ہے اس لئے وہ اسے کال کر بلا لیتی ہے جہاں سیلا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کمپنی میں ایک بارڈ میٹنگ ہے سیلا کو کافی غصہ آتا ہے کیونکہ یہ بارڈ میٹنگ رکھنے کا حق صرف اسی کو ہے جس کے پاس کمپنی کے سب سے زیادہ شیئرز ہیں میٹنگ روم میں آنے کے بعد جب انہیں پتہ چلتا ہے یہ میٹنگ سیلا نے بلائی ہے تو وہ اس پر کافی زیادہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو اسسسٹنگ بتاتا ہے ان کا نام سیلا ہے اور کمپنی کے سب سے زیادہ شیئرز ان کے نام ہیں کدھا کوئی اس بات پر یقین نہیں ہوتا کیونکہ کمپنی کے سب سے زیادہ شیئرز یعنی کی 45 پرسن شیئرز تو خود اس کے نام تھے 25 اس کے بیٹے ساویت کے پاس یعنی کی کسی اور کے پاس 30 پرسن شیئرز ہو سکتے تھے لیکن اس کے تو ہوش ہی اُڑ جاتے ہیں جب سیلا اسے بتاتا ہے تمہارے بیٹے نے اپنے شیئرز میرے نام کر دیے لیکن پھر 20 سیلا کے پاس 25 پرسن شیئرز تھے ایکشلی میں اس نے سیلا کو چھوڑ کر باقی بورڈ میمبرز کے سارے شیئرز خرید لیے تھے لیکنی کی اب سیلا کے پاس 55 پرسن شیئرز تھے اور سیلا کے پاس only 45 پرسن لیکنی کی اب اس کمپنی کا مالک سیلا بن جاتا ہے سیلا اس میٹنگ کو اٹن کرنے سے صاف منع کر دیتی ہے سیلا بول دا ٹھیک ہے تو میں تم سے میٹنگ کرنے کے لئے تمہارے گھر پر ہی آ جاؤں گا دوسری طرف ساویت کا دماغ خراب ہو رہا تھا یہ سوچ کر کی جب اس کی موم اس سے پوچھے گی کہ تمہارے شیئرز سیلا کے پاس کیسے چلے گئے تو وہ کیا جواب دے گا ابھی اس کے دماغ میں ایک آئڑیا آتا ہے ادھر منتہ آنٹی سے ملنے کے لئے آ جاتی ہے فیم سدہ اسے سمجھاتی ہے تم سیلا کو سمجھاؤ وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لئے نہ جائے منتہ بھی ایموشنل ہو کر مان جاتی ہے ادھر سیدھا اپنے بیٹی کی حالت کو دیکھ کر چوک جاتی ہے کیونکہ ساویت نے خود ہی کی تھی اور اپنی موم کو بولتا ہے میں سلہ کے نام شیئرز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لوگوں نے میری اتنی زیادہ پٹائی کی کہ مجھے مجبورن شیئرز اس کے نام کرنے پڑے اس کا یہ ناٹک چلی رہا تھا کہ تب ہی اس کے گھر میں سمان ٹوٹ رہا تھا یہ میرز سے پوچھتے ہیں تمہیں ایسا کرنے کی حمد کیسے کر رہی ہو وہ بولتی ہے مجھے میس ایس نے کہا سیدھا اس کی انسرٹ کرنے لگ جاتی ہے میس ایس ساویت کی پٹائی کرتی ہے اور یہ میرز سیدھا کی سیدھا کو یہ جان کر بڑا جھٹکا لگتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے وہ یہ سب اس گھر کے مالک کی کہنے پر کر رہی ہے بھی اتنا کافی نہیں تھا کہ سیلہ نے اس گھر میں اپنے کلپ کی لڑکیوں کو رہنے کے لیے بھیج دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ تیز آواز میں میوزک چلا کر ڈانس کر رہی تھی سیدھا کا تو دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ میوزک بند کرنے کے لیے چاہتی ہے کین تب ہی سیلہ یہاں پر آ جاتا ہے میں یہ میوزک بند نہیں کر سکتی کیونکہ میں یہاں سیلیبریٹ کر رہا ہوں نئی گھر ملنے کی خوشی میں سیدھا اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کیا تم نے یہ گھر بھی اس کے نام کر دیا ہے ساویت پھر سے بھانہ بنانے لگ جاتا ہے ان لوگوں نے فورس فولی مجھ سے یہ سب کروایا ہے میڑ اسے بتاتی ہے یہ سب جھوٹ بول رہا ہے تو ساویت اسے مرنے کے لیے آنے والا تھا لیکن سیلہ اسے روک لیتا ہے سیلہ سیدھا کو ایک دن دیتا ہے یہ گھر کھالی کر کر جانی کا ساویت گصے میں اسے سنانے لگ جاتا ہے تو سیلہ بھی اسے بتا دیتا ہے مجھے لگتا ہے تم یہ کیس کوٹ میں لے کر جانا چاہتی ہو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا پر تم اپر کلاس کے ہونا تو بدنامی تمہاری ہی ہوگی تم نے یہ گھر گروی رکھا تھا کیونکہ تمہیں ڈیویل کلپ سے پیسے چاہیے تھے اب بیچارے ساویت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچاتا اور سیلہ اپنی کلپ کی لڑکیوں کو یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے راستے میں سیلہ کو منتا مل جاتی ہے ایسے دیسے کر کر سیلہ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اسے اپنے ساتھ رہنے کے لیے بولتی ہے پہلے تو سیلہ نہیں مانتا لیکن جب منتا اسے حق کر لیتی ہے تو وہ پنگل جاتا ہے منتا سے زیادہ اس کا بدلہ ایمپورٹن تھا اس لئے وہ اسے چھوڑ کریاں سے چلا جاتا ہے ادھر سیدھا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اس لئے وہ پلان بناتی ہے سیلہ کو سبق سکھانے کا ادھر پیم سیدھا کو جب پتا چلتا ہے مس ایس نے بھی سیلہ کا ہی ساتھ دیا تو وہ اس پر بہت زیادہ چلانے لگ جاتی ہے اس ایس بولتی ہے وہ سب یہی دیزرف کرتے ہیں سیلہ جس گھر میں رہتا تھا سیدھا وائی پر بوم فٹ کروا دیتی ہے منتا سیلہ کو کول بھی کرتی ہے لیکن وہ ریسیو نہیں کرتا پیم سیدھا کا بھی کول اسے آتا ہے لیکن وہ ان کا کول بھی ریسیو نہیں کرتا کچھ ٹائم بات بلاسٹ ہو جاتا ہے اس بات کا پیم سیدھا اور منتا کو بھی پتا چل جاتا ہے منتا ترنت اس جنگہ پر آ جاتی ہے پولیس اندر کسی کو بھی نہیں جانے دے رہی تھی منتا پھر بھی اندر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے بہار لی آتے ہیں کیونکہ بیلڈنگ کسی بھی وقت گر کر ٹوٹ سکتی تھی کسی بیلڈنگ میں سیلہ بھی بھیوش پڑا ہوا تھا اور اس پر بہت زیادہ سمان تھا کدھر سیدھا سب تک یقین نہیں کرتی جب تک اسے سیلہ کی بوڑی نہیں مل جاتی تب ہی اس کے حضبن بھی واپس آ جاتے ہیں جو کئی سالوں کے بعد آئے تھے ساویت کی پٹائی کرنے لگ جاتے ہیں تم نے اپنے سارے شیرز بیچ ڈالے سیون اپنا گھر بھی بیچ دیا جوے میں اپنے حضبن سے کافی زیادہ نراز تھی کیونکہ جب وہ اس کی کیر نہیں کرتے تو اسے مارنے کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے ساویت کے ریڈ کمپنی میں جاتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لئے کہ ساویت سے وہ شیرز کس نے خریدے ہیں ہاں جاکہ انہیں پتہ چلتا ہے یہ شیرز سیلا نے خریدے ہیں کچھ سیلا کے سرنیم سے پتہ لگا لیتے ہیں ضرور اس کا کنیکشن پیم سودا کے ساتھ ہے کیونکہ انہیں یہ اچھے سے پتہ تھا پیم سودا سور کے موم کی اچھی فرینڈ تھی ادھر قوان کو جب پتہ چلتا ہے سیلا کی بلنگ میں بلاسٹ ہو گیا ہے اور وہ مل بھی نہیں رہا تو اسے کافی زیادہ خوشی ہوتی ہے سیلا اور ساویت بات کر رہی ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہی مل کر سیلا کو مروایا ہے یہ ساری باتیں ساویت کے ڈائٹ سن لیتے ہیں ساویت کے ڈائٹ پیم سودا کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کیا سیلا تمہارا ریل بتیجہ ہے پھر کوئی اور ہے پیم سودا ان سے پہلے سے ہی نراج تھی کیونکہ انہوں نے کبھی بھی تور اور اس کی موم کی اچھی کیر نہیں کی تھی اس لئے چھوٹ بول دیتی ہے سافٹ منہ کر دیتی ہے ساویت کے ڈائٹ بولتے ہیں تم اگر نہیں بتاؤگی تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا بھار آ کر وہ اپنے ڈیٹیکٹیف کو کول کر کر پتہ لگانے کو بھولتے ہیں سیلا کا بیکگراؤنڈ چیک کرو یہاں منتہ اندر جانے کی بار بار کوششیں کر رہی تھی لیکن کوئی بھی اسے اندر نہیں جانے دیتا منتہ اسے بار بار کول کرنے لگ جاتی ہے جس وجہ سے سیلا اٹھ جاتا ہے جو لوگ سبھی کو ملوے سے نکال رہے تھے ان لوگوں کو سیلا کی آواز سنائی دی جاتی ہے وہ اسے بچا لیتے ہیں ادھر پیم سدا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے سیلا بچ گیا ہے مستر پیرت کو بولتی ہے لیکن یہ بات بھار نہیں آنی چاہیے کیونکہ اس کے دشمن کو جیسے ہی پتہ چلے گا کہ وہ زندہ ہے وہ پھر سے اسے مارنی کی کوشش کریں گے مستر پیرت کو انہوں نے یہ بات اس لے کہی تھی کیونکہ وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں اور اوپر سے وہ بہت امیر بھی ہیں جو اس بات کو اچھے سے چھپا سکتے تھے در جنگہ یہ بات فیلاتی جاتی ہے کہ سیلا کی موت ہو چکی ہے اس لئے ثابت تو سیلیبریشن بھی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن سیدھا کو یقین نہیں ہوتا جب تک مجھے اس کی لاش نہیں مل جاتی میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی ادھر منتہ کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ سیلا جندہ ہے یا مر گیا ہے پر اسے اپنے دل پر یقین تھا ضرور وہ زندہ ہوگا ممسودہ کی باتیں کوئی سن نہ لے اس لئے وہ اسے انڈریکٹ بھی بولتی ہے کہ میرے نئی گھر کا ایڈرس ہے جسے تمہیں ڈیزائن کرنا ہے ہاتھ میں اسے ایک لیٹر بھی دیتی ہے ممتہ کے وہاں سے جانے کے بعد ممسودہ سیدھا کو کال کرتی ہے کہ ممسودہ نے سوچ لیا تھا چاہے مجھے مرنا کیوں نہ پڑے لیکن اب میں اس دشمنی کو ختم کر رہوں گی کیونکہ سیدھا اور سیلا کے بیچ میں تھی اس لئے انہوں نے ممتہ کو بھی کہا تھا کہ تم سیلا کا دھیان رکھنا ہے ممسودہ بھی سیدھا کو ملنے کے لیے بولاتی ہے سیدھا بھی بولتی ہے مجھے معلوم ہے سیلا جندہ ہے لیکن میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں سیدھا نے جس جنگہ کا ایڈرس دیا تھا ممتہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے ممتہ یہاں پر سیلا کو ٹھیک ٹاک دے کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے تب ہی اسے خوش بھی آ جاتا ہے ممتہ تو اسے حق بھی کر لیتی ہے ادھر پیم سودہ نے سیدھا کو یہ بول کر بلا لیا تھا کہ میں تمہارے گھر کے پیپر اور تمہاری کمپنی کے شیئرز تمہیں واپس کر دوں گی سیدھا کے یہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی پیم سودہ اپنے فور میں ریکورڈنگ سٹارٹ کر دیتی ہے سیدھا اپنے گھر کے پیپرز مانگتی ہے پیم سودہ بولتی ہے لیکن مجھے پہلے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہے اور باتوں ہی باتوں میں یہ سیدھا سے یہ کنفس کرا لیتی ہے کہ اسی نے ہی سیلا کے بیلڈنگ میں بوم پلاسٹ کیا تھا اور تو اور کی موم کو بھی اس نے ہی مارا تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی سیدھا کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پیم سودہ کو یہ ساری باتوں کے بارے میں کیسے پتہ چلا سیدھا بولتی ہے سیلا کو تو مرنا ہی تھا اس نے میرے بیٹے کے ساتھ ستنا کچھ کیا اس میں میں نے گلت کیا کیا ہے پیم سودہ اسے ایک چاٹا لگا دیتی ہے لیکن سیدھا یہاں پر اکیلی نہیں آئی تھی وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر آئی تھی جو کہ پیم سودہ پر شوٹ کر دیتے ہیں سیدھا کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پیم سودہ ریکوڈنگ کر رہی تھی اس لئے اس کا فون بھی لے لیتی ہے سیدھا اس ساری جنگہ کو جلانی کے لیے بولتی ہے تاکہ سارے ثبوت بھی مر جائیں سرمنتہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی سبھی جنگہ یہ بات کیوں فلائی جا رہی ہے کہ سیلا کی موت ہو چکی ہے سیلا بتا دیتا ہے میری آنٹی کو ڈر تھا کہیں سیدھا پھر سے مجھے نقصان ماں پہنچا دے ایسے تمہیں یہاں کا ایڈرس کس نے دیا ان کا نام بتاتے ہوئے ان کا دیا ہوا لیٹر بھی دے دیتی ہے جس میں انہوں نے سیلا کے ساتھ فوٹو سٹینڈ کی ہوتی ہے یہ لازٹ ٹائم تھا جب میں نے تمہیں ہستے ہوئے دیکھا تھا اور میں ہمیشہ تمہیں آگے ہستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اس لئے اس ریونچ کو بھول جاؤ سیدھا اپنی آنٹی کے پاس جانی کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا اس کی آنٹی کچھ خطرہ مول لینے والی ہے ادھر پیم سودھا یاد کرتی ہے لازٹ ٹائم جب تور پانی میں ڈوب گیا تھا تو ان کے پاس آیا تھا اسے بہت زیادہ چھوٹ لگی تھی تو پیم سودھا نے ہی اس کا دھیان رکھا تھا اور اسے پڑھایا لکھایا تھا لیکن آس سیدھا اپنی چھوٹوں کی وجہ سے وہاں نہیں جا پا رہا تھا کیونکہ پیم سودھا نے سب کو منع کیا تھا اسے یہاں سے بھیجنے سے سیلا اپنے اسسٹنٹ کو ہی بولتا ہے تم جا کر دیکھو میری آنٹی کو لیکن اسسٹنٹ کو تب ہی کول آتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے آنٹی تو پم میں فز گئی ہے اور وہاں پر آگ لگ گئی ہے سیلا وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے منتہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے تمہاں نہیں جا سکتے سیلا بولتا ہے میں ایسی حالت میں انہیں کیسے چھوٹ سکتا ہوں جب میں انات ہو گیا تھا ایک وہی تھی جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا ادھر پیم سودھا اپنے سبود جھٹا رہی ہوتی ہے اور اسے گولی لگ گئی تھی تو اس کی دیت ہو جاتی ہے اسیسٹن کو یہ بات پتہ چل گئی تھی وہ سیلا کو آ کر یہ بات بتاتا ہے سیلا اپنی آنٹی سے ملنے جانے کیلئے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی حالت جانے لائک نہیں تھی ادھر میں سیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آگ لگنے پر جب باقی سبھی لوگ بھاہ چلے گئے تھے تو پیم سودھا اندر کیسے فز گئی ادھر سیلا اپنا علاج کروانے سے منع کر دیتا ہے منتہ اسے سمجھانی کی کوشش کرتی ہے لیکن سیلا اسے بھار جانی کیلئے بول دیتا ہے منتہ اسے سمجھاتی ہے انہوں نے تمہاری جان بچانے کیلئے اپنی جان کھو دی اگر تم خود کو ایسے ہٹ کرو گے تو انہیں کتنا زیادہ بورا لگے گا یہ بول کر وہ جانے لگتی ہے لیکن سیلا اسے روک لیتا ہے جس کے بعد منتہ سیلا کی کیر کرنے لگ جاتی ہے اس کو سلانی کے بعد منتہ وہاں سے جانے والی تھی لیکن سیلا اسے روک لیتا ہے اور رات میں اسے اپنے ساتھ رکنی کیلئے بولتا ہے منتہ بھی مان جاتی ہے سیلا منتہ کو حق کر کر بہت صدر ہونے لگ جاتا ہے نہیں ہانٹی کو یاد کر کے ادھر میسٹر پیرت کو نیوز سے پتا چل جاتا ہے پیم سودا کی دیت کے بارے میں تب ہی اس کی وائف وینہ کر بولتی ہے اگر میں مری ہوتی تو کیا تب بھی تم اتنا زیادہ سیڈ ہوتے لیکن میسٹر پیرت کو تو گصہ آ جاتا ہے اب تک میں تمہیں برداشت اس لے کر رہا تھا تاکہ پیم سودا سیف رہے پر اب وہ نہیں رہی اس لئے میں تمہیں برداشت نہیں کرنے والا اور گصہ میں وہاں سے نکل جاتا ہے اس کیس پر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ادھر سیدھا اپنی بہن وین کو بتاتی ہے جب میں نے اسے مارا تھا تو پیم سودا نے تو اور کی موم کا ذکر کیا تھا پر اسے یہ باتیں کیسے پتا چلی ان دونوں کی ساری باتیں سیدھا کا حزبن سن لیتا ہے لیکن تبھی ساویت انہیں دیکھ لیتا ہے سیدھا کو اپنے پتی سے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا اور ان کے جانے کے بعد بولتی ہے اچھا ہوا اسے پتا چل گیا میں ڈر پوک نہیں ہوں تبھی تو میں نے تو اور اس کی موم کو مار دیا تھا ساویت کے ڈیٹ کو یہ کنفرم ہو گیا تھا ساویت کی موم نہیں تو اور کی موم کو بچپن میں مارنے کی کوشش کی تھی اور تو اور کو بھی اور پیم سودا کو بھی اس نے ہی مارا اور ساتھ ہی نے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سیلا ہی ان کا تور ہے اور یہ سارا سچ پیم سودا نے سب ہی سے اس لئے چھپایا کیونکہ انہیں تور کے لئے خطرہ لگتا تھا یہ ٹھان لیتے ہیں کہ یہ اپنی بیٹے تور کی ہیلپ کریں گے چونکہ اتنے سالوں میں یہ نہیں کر پائے تھے در سیلا بھی اپنا بدلہ لینے سے مان نہیں رہا تھا لیکن منٹا اسے سمجھاتی ہے مجھے تمہاری بہت زیادہ چھنٹا ہے سیلا بولتا ہے میں نے کسی بومن کو کھو دیا ہے جسے میں بہت زیادہ پیار کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا اس لئے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا اور وہ منٹا سے پرامس کرتا ہے جب تک سیدھا جیل میں نہیں جائے گی تب تک میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ منٹا کو سیلا کی چھنٹا نہ ہو کوان کو لگتا ہے منٹا سیلا کے فیونرل سے آئی ہے اس لئے بولتی ہے وہ آوارا کتا کیسا لگ رہا تھا اپنے فیونرل پر منٹا بولتی ہے تم کسی کے لئے اتنا زیادہ برا کیسے بول سکتی ہو مجھے تو لگا تم صدر گئی ہوگی کوان بولتی ہے میں تو سیلا کو زندہ ہی رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں سب کو بول پاتی کہ تم نے میرے بوئی فرنڈ کو مجھ سے چھرا لیا اور اسے بولتی ہے میں تمہیں اس گھر میں سے نکال کر تمہیں ساویت کو گفٹ کر دوں گی تاکہ وہ سیلا سے بچا ہوا بدلہ تم سے لے سکے منٹا بھی غصے میں اسے ایک چاٹا دھر دیتی ہے تمہارا بہت ہو چکا ہمیشہ سے مجھے سناتی آ رہی ہو ایون میری موم کو مسٹریس بھولاتی ہو کوان اسے ایک چاٹا مارتی ہے تو منٹا بھی کہاں کام تھی وہ بھی اسے ایک اور دھر دیتی ہے دونوں ایک غصے کے بال نوشنے لگ جاتے ہیں منٹا تو اسے کیک بھی مار دیتی ہے ابھی کوان کی موم وہاں پر آ جاتی ہے اور منٹا کو گھر سے نکال دیتی ہیں لیکن تبھی منٹا کے ڈیٹ بتاتے ہیں وہ کیبین جس میں منٹا ہمیشہ رہتی تھی وہ انہوں نے منٹا کے نام ہی کر دیا ہے اس لئے وہ وہاں پر رہ سکتی ہے یہ سب وہ اسسٹنٹ بھی دیکھ رہا تھا اور سیلا کو آ کر ساری انفورمیشن اپ ڈیٹ کر دیتا ہے سیلا اسسٹنٹ کو منٹا کا دھیان رکھنی کے لیے بول دیتا ہے کیونکہ ابھی وہ پہلے سیلا سے نپٹنا چاہتا تھا سیلا سیلا کو مزا چکھانے کے لیے مسٹر پیرت کی ہیلپ لیتا ہے مسٹر پیرت ہیلپ کرنے کے لیے مان چاہتے ہیں اور ان کا ساتھ سیلا کے ڈیٹ بھی دیتے ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں سیلا کو بتانے سے منع کر دیتے ہیں مسٹر پیرت بتاتے ہیں کلپ سے بہت سارا سامان ملا لیکن پیم سودا کے فون کا نہیں پتا چلا کلپ بولتا ہے ضرور اس کا فون چھوڑا لیا گیا ہوگا ہو سکتا ہے اس میں کوئی سبوت ہو اس لیے وہ پیم سودا کے گوگل اکاؤنٹ سے ان کی ساری فوٹوز اور ویڈیوز دیکھنے لگ جاتا ہے جہاں پر اسے اوڑیو بھی مل جاتی ہے جس میں سیلا نے جن بھی لوگوں کو مارا تھا وہ ساری باتیں قبول کر لی تھی یعنی کی اب سیلا جیل میں جانے والی تھی اگر میندہ کو پھر سے لگتا ہے اس کے آس پاس کوئی ہے پر اس بار اسسسٹنٹ ہوتا ہے جسے سیلا نے بھیجا تھا تاکہ وہ اس کا دھیان رکھ سکے ادھر سیلا سبی کو سبوت دکھانی کیلئے جا رہا ہوتا ہے لیکن اسسسٹنٹ اسے روکتا ہے اسے سب کو پتہ چل جائے گا آپ زندہ ہو لیکن سیلا اس کی باتوں کو اگنور کر کر جانے لگتا ہے تب ہی اس کے ڈیٹ آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں تب تک سیدھا جیل میں نہ چلی جائے تب تک تمہیں کسی کے بھی سامنے نہیں آنا چاہیے سیلا بولتا ہے اس آدمی کو کس نے یہاں پر آنے دیا کیونکہ وہ اپنے ڈیٹ سے بہت زیادہ نراز تھا کیونکہ اپنی موم کی ڈیٹ کے بعد جب یہ سیدھا کے گھر پر رہنے گیا تھا تو اس کے ڈیٹ بھی گھر چھوڑ کر بھار چلے گئے تھے ڈیٹ کو سیلا کی کچھ زیادہ ہی چھنٹا ہو رہی تھی لیکن سیلا بولتا ہے میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں آپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جو کی ساویت ہے اس کے ڈیٹ بتاتے ہیں میں تمہیں بولا نہیں تھا میں تمہیں دوبارہ لینے کیلئے آیا تھا لیکن مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ڈیٹ ہو گئی ہے میں نے تمہیں ڈھونے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن تم مجھے نہیں ملے تمہاری ڈیٹ بوڑی مجھے نہیں ملی اس لئے مجھے پوری امید تھی کہ تم زندہ ہوگے پر اب میں تمہاری پوری کیئر کروں گا جیسے تمہاری پیم سدا انٹی نے تمہاری کی تھی ادھر سیدھا کو لینے کے لئے پولیس اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے سیدھا پوچھتی ہے میرے خلاف ریپورٹ کس نے لکھوائی تب ہی اسے پتہ چلتا ہے اس کے خلاف ریپورٹ اس کے ہزبن اور اس کی بہن کے ہزبن نے کروائی ہے ساویت تو چلانے لگ جاتا ہے آپ نے پہلے ہی میری موم کے ساتھ بہت غلط کیا کیا وہ کم پڑ گیا تھا آپ کی ایک مسٹر ایس پی تھی ایون نے ایک بیٹا بھی چھپا کر رکھا تھا پھر بھی میری موم نے آپ کو کچھ نہیں بولا کہ ڈائٹ گسے میں اسے ایک چاٹا مار دیتے ہیں ہاں میرا بیٹا تھا پر تمہاری موم نے اسے اور اس کے بیٹے کو مار دیا پولیس سیدھا سے پیم سدا کے مردر کے بارے میں پوچھتی ہے سیدھا بولتی ہے میں تو اسے جانتی بھی نہیں ہوں سیدھا اپنے وکیل کو بلانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس کی بیل کرا سکے سیدھا کی کلپ کی لڑکیوں کو لگ رہا تھا اگر اس کی پھر سے بیل ہو گئی یہ پھر سے سب کچھ اپنے کابو میں کر لے گی لیکن تبھی سیدھا کی اینٹری وہاں پر ہو جاتی ہے اور سبھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ سیدھا جندہ ہے اور پولیس کو وہ شوز دیتا ہے جو سیدھا نے پیم سدا کو مارتے وقت پہنے تھے یہ شوز ون نیوہاں سے چھرائے تھے کیونکہ اس پر پیم سدا کا خون لگا تھا جس کے بعد پولیس سیدھا کی بیل کرنے سے منع کر دیتی ہے سیدھا اپنے لوئر سے پوچھتی ہے میری بیل کیوں نہیں ہو رہی ہے کیا وہ ثبوت میرے ہزبن لے کر آئے تھے اس کا لوئر بتاتا ہے نہیں سیلا لے کر آئے تھا یہ سن کر سیدھا کی تو ہوایاں اڑ جاتی ہے ادھر مینطہ بھار تھی اس لئے کوان اس کے کیبن میں آنے کا راستہ بند کروا رہی ہوتی ہے لیکن جب اس کی موم بتاتی ہے کہ سیلا جندہ ہے تو اس کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اور اسے مینطہ پر غصہ آتا ہے اس نے یہ بات مجھے کیسے نہیں بتائی کہ سیلا جندہ ہے یہ سوچ کر کہ سیلا مر گیا ہے ثابت اپنے پرانے گھر میں واپس آ جاتا ہے لیکن یہاں پر اسے ایک سینڈل کھانے کو ملتا ہے کیونکہ می کا ہوتا ہے می بھی اپنا بدلہ لینے کیلئے آئی تھی ثابت اس کا گلہ پکڑ لیتا ہے ابھی لڑکوں کے ساتھ گلت کیا تھا یہ اس کے بدلے کا سینڈل اسے مارتی ہے یہ بات گھر سے بھار پکوا دیتی ہے سوکہ اب یہ گھر سیلا کا تھا سیلا کے ڈائڈ اسے بولتے ہیں تمہیں ابھی سب کی سامنے نہیں آنا چاہیے تھا سیلا بولتا ہے لیکن مجھے مینطہ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اس نے میرا پندرہ سال انتظار کیا ہے اب میں اسے اور انتظار نہیں کروا سکتا سیلا کے ڈائڈ بولتے ہیں میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جس سے مینطہ کو اچھے سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ مینطہ کے ڈائڈ کو کال کرتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی وائف کو بولتے ہیں میں تھوڑا گھومنے کے لیے بھار جا رہا ہوں لیکن وہ سیلا کے ڈائڈ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں مینطہ گھر آ کر دیکھتی ہے کہ اندر جانی کا راستہ قوان نے بند کروا دیا ہے قوان بھی اس پر گصہ ہو کر بولنے لگ جاتی ہے تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سیلا جندہ ہے تبھی سیلا ہو کر اسے دور ہٹا دیتا ہے مینطہ کو ایسے پریشان کرنا بند کرو قوان مینطہ کو بولتی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بورفن ڈائڈ چکا ہے اور ہم دونوں کے بیچ میں کیا کچھ ہو گیا ہے سیلا بولتا ہے لور اس سے کہتے ہیں جس سے ہم سچ میں شادی کریں پر تمہیں تو پتائی ہے جس سے شادی نہ کرو تو اسے کیا کہا جاتا ہے پان کو گصہ آ جاتا ہے تو سیلا اسے دھکا مار دیتا ہے پان کی مم سیلا کو ڈاڑتی ہے سیلا بولتا ہے پہلے تم اپنی بیٹی کو اکل سکھاؤ تاکہ یہ دوسروں کے ساتھ اچھے سے بیئیو کریں اور اس کے بعد وہ اس دروازے کو بھی توڑ دیتا ہے اور مینطہ کو اندر لے کر چلا جاتا ہے پان اسے روکتی ہے تم اسے کہیں نہیں لے کر جا سکتے اتنے سالوں تک ہماری فیملی نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہے ہماری پرمیشن کے بینا تم اسے نہیں لے کے جا پاؤ گے لیکن تب ہی ممتہ کے ڈاڑ وہاں پر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں ممتہ سیلا کے ساتھ جا سکتی ہے کیونکہ میں نے سیلا کے ڈاڑ سے بات کر کر ممتہ کی شادی سیلا کے ساتھ فکس کر دی ہے یعنی کہ اب کوانوں سے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی اور سیلا نے ہی اپنے ڈاڑ کو بولا تھا ممتہ کے ڈاڑ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے کیونکہ اب سیلا ممتہ کو کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا تھا ممتہ کے ڈاڑ بھی اس بات کو مان گئے تھے اور سیلا اپنی مون کی رنگ دوست کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی وہ ممتہ کو پینا دیتا ہے اندھیرہ ہونی کی وجہ سے سیلا ممتہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے لیچ جا رہا ہوتا ہے ممتہ بولتی ہے لیکن تمہاری تبھی ٹھیک نہیں ہے چلو میں ڈرائیونگ کر لیتی ہوں ان دونوں کی پیار بڑی نوک چھوک دیکھ کر کوان سیلا کو بولتی ہے تم نہ ٹھک کر رہے ہو نا ممتہ کی کیئر کرنے کا بلکہ تم نے تو اسے مجھ سے بھی زیادہ ہٹ کیا ہے ممتہ بولتی ہے میں تو ہمیشہ سے ہی تمہاری یوز کی ہی چیزوں کو یوز کر دیا رہی ہوں اور چاہے کوئی چیز کتنی بھی زیادہ پرانی کیوں نہ ہو اس کی پہلو ہوتی ہے اور کم سے کم اب میں یہ تو بول سکتی ہوں کوئی مجھے پیار کرتا ہے سیلا ممتہ کو اپنے گھر پر لے کر آ جاتا ہے لیکن ممتہ سیلا کے روم میں رہنی کی برجائی گیس روم میں اپنا سمان رکھنے کو بولتی ہے تبکہ سیلا یہاں پر اس کو رنگ پہنا کر شادی کر کر لے کر آیا تھا سیلا ممتہ سے معافی مانگتا ہے اس نے کوان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس کے لیے ممتہ بولتی ہے اگر میں یہ سب کچھ یاد رکھوں گی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی سیلا ممتہ کو اس کا روم دکھانے کے لیے لاتا ہے اور بولتا ہے یہ رنگ تمہیں ایک دم فٹ آئی ہے جیسے میری مم کو پہلے سے پتا تھا تم ہی میری وائک بنوگی اور ویسے تمہیں پتا ہے نا اب ہمارا رشتہ کیا ہے ممتہ تو گھبرا جاتی ہے اور بات کو ٹلے گی خوشش کرتی ہے سیلا بھی سمجھ جاتا ہے اور بولتا ہے میں نے تم سے شادی صرف اس لے کی ہے تاکہ میں تمہیں سیف کر سکوں ممتہ سیلا کو تھینکس بولتی ہے اپنے ٹریڈیشنل وے میں سیلا وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور منی من بہت زیادہ مسکرہ آ رہا تھا سیلا واپس آ کر اسے اپنی پیار کا اظہار کر دیتا ہے ممتہ اسے کچھ نہیں بولتی لیکن اسے حق کر لیتی ہے کوان سیدھا کو آ کر بتا دیتی ہے سیلا نے آپ کے ساتھ یہ سب اس لی کیا ہے کیونکہ وہی آپ کا سوتیلہ بیٹا تور ہے جس کے بعد سیدھا اپنی بہن بہن کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے جلدی سے جلدی میری بیل کراؤ اور مجھے یہاں سے نکالو سیلا نے ایک رات تو منتہ کے بینا کارٹی تھی لیکن اب اسے رہا نہیں جا رہا تھا اس لیے اس کے روم میں چلا آتا ہے اور اسے بولتا ہے میں یہ دیکھنے آیا ہوں تمہیں اچھے سے نیند آتی ہے یا نہیں منتہ بولتی ہے میں پڑے اچھے سے سوچاتی ہوں سیلا بولتا ہے میں تو یہ دیکھنے آتا اسی صحیح سے چل رہا ہے یا نہیں اور چیک کر کر بتاتا ہے یہ تو اچھے سے چل نہیں رہا تم میرے روم میں ہی آ جاؤ منتہ بولتی ہے مجھے زیادہ گرمی نہیں لگتی سیلا بولتا ہے دیکھو نا تمہارا روم کتنا زیادہ گندہ ہو رکھا ہے لیکن منتہ نہیں مانتی تو سیلا اسے بتائی دیتا ہے میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا ہوں اسی لیے میں یہاں پر آیا ہوں اور اسے بتاتا ہے میں کتنا زیادہ پیار کرتا ہوں سیلا کو جاننا تھا منتہ کے دل میں اس کے لیے کیا ہے لیکن منتہ بول دیتی ہے ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی منتہ کسی طریقے سے سیلا کو دروازے سے بھار پیک دیتی ہے اور دروازہ لوگ کر لیتی ہے سیلا بھی بہت دیر تک بھار ہی کڑھا رہتا ہے بہت دیر بعد آ کر منتہ بھار دیکھتی ہے سیلا بولتا ہے کیا تم نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا منتہ پھر سے دروازہ بن کر لیتی ہے ادھر وین اپنے ہزبن کو بولتی ہے یا تو میری بہن کو جیل سے نکلوانے میں میری ہیلپ کرو یا پھر اس گھر سے نکل جاؤ کیونکہ یہ گھر میرے ڈائڈ کا ہے مسٹر پیرت بھی اس کی گھر سے جانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن وین بولتی ہے تمہاری وجہ سے یہ پیم سودا کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر تم مجھے دھوکہ نہ دیتے تو پیم سودا کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوتا مسٹر پیرت گصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں کلیوین خودی اپنی بہن کو جیل سے نکالنے کی تھان لیتی ہے مسے سیدھا کو بتاتی ہے سیدھا کی بہن اس سے ملنے کیلئے جیل میں گئی تھی لیکن سیدھا وہاں سے بھاگ گئی ساویت کو ڈیٹ کو لگتا ہے ضرور ساویت کو تو پتا ہی ہوگا اس کی موم کہاں پر ہے لیکن ساویت بتانے سے صاف منع کر دیتا ہے سیدھا شہر سے بھار تو نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہے اور وہ ابھی اسی شہر میں ہے تو ضرور سیدھا بھی اسی شہر میں ہوگی ساویت کو اس کے بارے میں پکا معلوم ہوگا یہ ساری باتیں منتا نے بھی سن لی ہوتی ہے وہ سلح کی ہیلپ کرنے کا ریسائیڈ کرتی ہے اور اپنے پلان میں میس ایس کو بھی شامل کر لیتی ہے اور ساویت کو کول کر کر بولتی ہے انٹی کے جانے اس کے بعد تم کافی زیادہ ڈپریس ہو گئے ہوں گے اس لیے میں تم سے ملنا چاہتی ہو تاکہ تمہارا مول اچھا ہو جائے منتا اسے ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کیلئے بلا لیتی ہے جب ساویت کو ڈاؤٹ ہو گیا تھا منتا اچانک سے کیسے بدل سکتی ہے اس لیے منتا کو ریسٹو کی جنگہ کلپ میں ملنے کیلئے بولتا ہے کہاتی اچھے سے ڈریس اپ بھی ہو کر آنا سیلا گھر آ کر منتا کو ڈھونتا ہے جب وہ اسے نہیں ملتی تو اپنے اسسٹن سے پوچھتا ہے اسسٹن بتاتا ہے وہ مس ایس کے ساتھ گئی ہے ادھر مس ایس منتا کیلے ڈریس لاتی ہے کیونکہ ساویت نے کہا تھا اچھے سے ڈریس پہن کر آنا منتا کو یہ ڈریس پسند نہیں آتی لیکن ساویت کو امپریس کرنی کے لیے وہ پہن لیتی ہے جب وہ یہ ڈریس پہن کر کلپ میں پہنچتی ہے تو ساویت تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اسی کلپ میمی سیس می اور اس میڈ کو بھی لے کر آئی تھی تاکہ اگر ساویت کچھ بھی گربر کرے تو یہ تینوں مل کر اس کی دھولائی کر دے ساویت کی اوپر نظر رکھنے کے لیے اس کے ڈیڈ نے بھی اپنے آدمی کو وہاں پر چھوڑ رکھا تھا چو نے بتاتا ہے کہ ساویت ایک لڑکی کے ساتھ یہاں پر ڈرنک کر رہا ہے ساتھ میں اس لڑکی کی فوٹو بھی بھیج دیتا ہے جسے سیلا دیکھ لیتا ہے اور اسے تو گصہ آ جاتا ہے منتہ ساویت سے انڈریکٹلی اس کی موم کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتی ہے ساویت بولتا ہے تو میری موم کو لے کر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹیڈ ہو رہی ہو ویسے میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا پر اس سے پہلے تو میرے ساتھ یہاں سے بھار چلو منتہ اوٹ کر جانے لگتی ہے ساویت اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بتتمیز ہی کرنے لگ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ یہاں پر کون آئے گا سیلا پہنچ جاتا ہے اور ساویت کا پولر اٹھا کر بھار لے کر آتا ہے دونوں فائٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں منتہ روپنی کے لیے آتی ہے تو ساویت اسے مار دیتا ہے جس پر سیلا کو گصہ آتا ہے اور وہ اس کے اس ہاتھ پر ہی گن چلا دیتا ہے ساویت کو تو سبق سکھا دیا تھا لیکن سیلا کو منتہ پر بھی گصہ آ رہا تھا تم یہاں پر اس سے ملنے کے لیے کیوں آئی تھی منتہ بولتی ہے میں بس تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے آئی تھی لیکن سیلا تو آگ بگولا ہو رہا تھا اس کی حمد کیسے ہو گئی تمہیں ٹچ کرنے کی لیے وہ منتہ کو پانی سے ساف کرنے لگ جاتا ہے منتہ اسے بول رہی ہوتی ہے میں صرف تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی تھی سیلا بولتا ہے مجھے ایسی ہیلپ نہیں چاہیے جس میں تمہاری لائف رسک میں چلی جائے لیکن تمہارے ساتھ رہنے کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا یہ سب سننے کے بعد منتہ بھی اسے سوری بولتی ہے سیلا بولتا ہے پہلے تم مجھے ہرٹلیس بولتی تھی تب ہی صحیح تھا کیوں کی تب میں ایسے نروس نہیں ہوتا تھا جیسے میں اب ہو رہا ہوں منتہ بھی اسے اپنے دل کی بات بتاتی ہے میں تمہیں بہت چاہتی ہوں سیلا اسے کس کر لیتا ہے اور اس کے بعد دونوں اپنی فرس نائٹ بناتے ہیں میسے کے گھر کے بعد سیدھا آ جاتی ہے اپنے آدمیوں کو لے کر اور اسے اوپر سے دھکا دے دیتی ہیں نیکسٹے ہو جاتا ہے لیکن سیلا کا تو رومیس ختم ہی نہیں ہو رہا تھا منتہ کو تھوڑا فیور تھا اس لئے وہ سیلا کو دوائی لانے کے لیے بولتی ہے سیلا بولتا ہے میڈیسین کے بدلے میں تمہیں پی کرنا ہوگا منتہ اسے کس کر دیتی ہے سیلا آ کر اسسسٹن کو بولتا ہے میری جان کی طبیت خراب ہے جا کر دھوائی لاؤ اسسسٹن تو شوکر جاتا ہے یہ کیا کہہ دیا سیلا کو تو شرم آ رہی ہوتی ہے تب ہی اسسسٹن کو پتا چلتا ہے میس ایس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے ان کے پڑوسیوں کو ان کے چلانی کی آوازی آ رہی تھی سیلا سمجھ جاتا ہے یہ سب کرا دھرا سیدھا کا ہی ہوگا اس لئے وہ اپنے ڈائڈ کو کول کر کر یہ ساری باتیں بتائی ہی رہا ہوتا ہے لیکن سیدھا اس کے ڈائڈ کا بھی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے اس کے بعد سیدھا فیم سوڈا کے فون سے سیلا کو کول کرتی ہے اور بولتی ہے تمہاری جو سرونٹ تینہ اسے تھوڑی سی چوٹ آئی ہے لیکن تمہارے ڈائڈ ان کو تو میں نے اچھا خاصا ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے میں نے سنا ہے تمہاری لائف میں ایک لڑکی آئی ہے جسے تم بہت زیادہ پیار کرتی ہو سیلا منتہ کے لئے کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے لیکن منتہ کو کچھ نہیں بتاتا اور دوسرے روم میں آ کر وہ سیدھا کو بولتا ہے تم یہ سب مت کرو سیلا اپنے ڈائڈ سے ملنے کے لئے ہوسپیٹل آتا ہے یہ حالت کافی زیادہ سیریس ہوتی ہے سیلا نہیں چاہتا تھا منتہ کو کچھ بھی ہو اس لئے وہ مسٹر پیویت کو بولتا ہے کوئی ایسی جنگہ سرچ کرو چاہ پر منتہ کو بھیجا جا سکے اور وہ وہاں پر سیف رہے اس کے بعد سیلا منتہ کو بولتا ہے ہم کہیں گھومنے کے لئے نہیں گئے ہیں تو چلو کسی نئی جگہ پر چلتے ہیں منتہ سمجھ جاتی ہے سیلا اسے سیدھا سے بچانے کے لئے کہیں اور لے کر جا رہا ہے اس لئے منتہ بولتی ہے تم چنتہ مت کرو میں کہیں نہیں جانے والی ہم ساتھ ہی جیتیں گے اور ساتھ ہی ہاریں گے سیلا پرامس کرتا ہے میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا ادھر ساویت اور قوان بھی مل جاتے ہیں لیکن دونوں کو ان کے گھر کا ایڈرس نہیں پتا تھا قوان اپنا دماغ چلاتی ہے ضرور منتہ نے اپنے گھر کا ایڈرس اپنے ڈیڈ کو تو بتایا ہی ہوگا اس لئے وہ اپنے ڈیڈ کی ڈیری دیکھنے لگ جاتی ہے کیونکہ قوان کے ڈیڈ کی میموری کافی ویک تھی اس لئے وہ اپنی ہر چیز ڈیری میں لکھا کرتے تھے دیڈ آ کر وہ ڈیری چھینے لگ جاتے ہیں چھینہ جھپٹی کے چکر میں ڈیڈ نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ ساویت کو ایک پلان بتاتی ہے منتہ کو فسانی کا ساویت جان پوچھ کر سیلا کے آدمیوں کو اپنے پیچھے لگاتا ہے تاکہ وہ اس کی ساری ایکٹیویٹی سیلا کو بتا سکے اور ہسپیٹر میں جا کر ڈاکٹر کو بولتا ہے میں اپنے ڈیڈ کو ایسے تڑکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لئے آپ ان کے وینٹی لیٹر کو ہٹا دیجئے ویسے بھی میں ان کا بیٹا ہوں تو یہ میرا رائٹ ہے یہ سب وہ سیلا کو گھر سے بھار نکالنے کے لئے کر رہا تھا اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے یہ ساری باتیں سیلا کے پاس پہنچ جاتی ہے سیلا ساویت کو روپنے کے لئے وہ اسپیٹر میں جانے لگتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ منتہ کو بولتا ہے تم گھر سے بھار کہیں مت جانا سیلا جات ہو رہا تھا لیکن اسے منتہ کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی ادھر ساویت اپنا موٹ چینج کر لیتا ہے اور ڈاکٹر کو بولتا ہے رہنے دو دوسری طرف منتہ کو پتا چلتا ہے اس کی ڈیڈک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ وہاں جانی کے لئے نکلنے لگ جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے سیلا کو انفروم کر دیتی ہے سیلا اپنے بوڑی گارز کو اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے ادھر کوان کی موم کو جب پتا چلتا ہے ہم تمہاری پڑھائی کرا پائی ہیں جب تم اپروڑ چلی گئی تھی تو وہ میری بہت زیادہ کیر کرتی تھی اور تم جس صدہ کا ساتھ دے رہی ہو اس سے زیادہ بھروسہ مجھے منتہ پر ہے کوان بولتی ہے لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی سے زیادہ وہ منتہ اچھی لگنے لگی ہے تو اس کی موم کی بھی بولتی بند ہو جاتی ہے منتہ آ کر پوچھتی ہے ڈیڈ کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا کوان بولتی ہے انہیں میں نے دھکا دے دیا منتہ اسے ڈاٹنے لگ جاتی ہے تو کوان نہ ٹک کرنے لگ جاتی ہے ہاں میں ہی تو گلت ہوں میں اتنی زیادہ گلت ہوں کہ میری موم بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے ایسا بول کر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے منتہ کو لگتا ہے یہ کہیں خود کو ہٹ نہ کر لے تو وہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے سلہ کو ہسپیٹل میں پہنچ کر پتا چلتا ہے ساویت نے اپنا موٹ چینج کر لیا اس لئے وہ یہاں سے چلا گیا سلہ ترن سمجھ جاتا ہے یہ ساویت کی ٹریک تھی اسے یہاں پر بلانے کی اور سمجھ جاتا ہے منتہ کسی خطرے میں ہے اس لئے اسے کال کرتا ہے لیکن جب کوان کو پتا چلتا ہے منتہ کے پاس سلہ کا کول آ رہا ہے تو وہ اس کا فون چھین کر فیک دیتی ہے منتہ اپنے بوڑی گاڑوں سے کافی دور آ گئی تھی تو سیدھا کے گنڈے اسے پکڑ لیتے ہیں یہ گنڈے ساتھ میں کوان کو بھی پکڑ لیتے ہیں کوان کو سمجھ نہیں آتا تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو وہ بندہ بتاتا ہے سیدھا میڈم کا اوڈر ہے کیونکہ تمہیں ان کے پلان کے بعد میں سب کچھ پتا ہے تو انہیں ڈر ہے تم کسی اور کو نہ بتا دو آنی کی منتہ کے ساتھ یہ میڈم بھی فز جاتی ہے رسیلا کو تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی کیونکہ منتہ اس کا کول نہیں اٹھا رہی تھی تب ہی اسے منتہ کے فرنڈ کا کول آتا ہے اور جو اسے بتاتا ہے کہ منتہ کا کنیپ ہو گیا ہے ادھر کوان سیدھا کو بولتی ہے آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن سیدھا بولتی ہے جب تم اپنی بہن کو ہی ہٹ کر سکتی ہو تو تم مجھے کیسے چھوڑوگی بلکہ تم سے اچھی تو تمہاری بہن ہے جب اپنی فیملی کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بلکل میری ترہ اگر میرے ساتھ اس کو بھی کچھ ہو گیا تو ہماری فیملی میں کوئی بھی سپورٹ سسٹم نہیں بچے گا یہ سب سننے کے بعد کوان کو اکل آتی ہے درسلہ کا اسسسٹنٹ ساویت کو پکڑ لیتا ہے منتہ اپنی اور کوان کی درسی کھول کر اسے وہاں سے لے کر جائی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی سیدھا وہاں پر آ جاتی ہے تب ہی سیدھا کے پاس اس کے بیٹے کے فون سے کول آ جاتا ہے سیدھا چلانے لگ جاتی ہے میں نے منع کیا تھا نا تو مجھے کال مت کرنا نہیں تو پولیس مجھے ٹریک کر لے گی لیکن تب ہی سیدھا بولتا ہے مجھ سیدھا میں ہوں سیدھا تو ڈر جاتی ہے اس کے پاس ساویت کا فون کیسے آیا سیدھا بولتا ہے جب تمہارے پاس میری انڈی کا فون آ سکتا ہے تو میرے پاس تمہارے بیٹے کا فون کیوں نہیں آ سکتا اور بولتا ہے جیسے تم نے میرے چانے والے کو کنیپ کر لیا ہے تو کیا میں تمہارے چانے والے کو ایسے ہی چھوڑ دیتا سیدھا کو مجبورن ڈیل کرنی پڑتی ہے تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو میں تمہاری جان کو چھوڑ دوں گی جس کے بعد دونوں تیہ کی گئی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں سیدھا بولتا ہے اب ہمیں اپنے پاس کو بھلا دینا چاہیے یعنی کس لڑائی کو خدم کر دینا چاہیے سیدھا منتا کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اس کے سیدھا کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی شوٹ کر دیتی ہے ساویت بھی سیدھا سے گن چھین لیتا ہے ان دونوں کا جھگڑا ہوئی رہا ہوتا ہے سیدھا سیدھا کو مانے کے چکر میں گلتی سے اپنے بیٹے پر ہی گن چلا دیتی ہے سیدھا تو رو رہی ہوتی ہے کیونکہ جس بیٹے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی تھی اسی کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا سیدھا منتا کو ماں سے بھگا دیتا ہے راستے میں اسے مسٹر پیرت اور پولیس کے آدمی مل جاتے ہیں ادھر سیدھا کے آدمی سیدھا کے پیچھے لگے ہوئے تھے سیدھا ان سے فائٹنگ کر رہا ہوتا ہے سیدھا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے لیکن سیدھا اس پر گن نہیں چلا تھا کیونکہ اب وہ اس دشمنی کو اور آگے نہیں لے کر جانا چاہتا تھا لیکن سیدھا اس پر گن چلا دیتی ہے تو سیدھا کو بھی چلانے پڑتی ہے مسٹر پیرت بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے سرنڈر کرنے کو بولتے ہیں لیکن سیدھا اس کی نہیں مانتی سیدھا کو شوٹ کرنے والی تھی پیچھ میں منتا آ جاتی ہے سیدھا بولتی ہے اگر یہ مر گئی نہ تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگے سیدھا منتا کو پکڑ کر یہاں سے لے جانے لگتا ہے پولیس سیدھا کو پکڑنے والی تھی لیکن سیدھا بڑی چلاکی سیون سے بھاگ جاتی ہے ادھا کوان کی موم سے پولیس پوچھ ٹاش کر رہی ہوتی ہے کہ منتا کو گناپ کرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے لیکن کوان کی موم کچھ بھی نہیں بتاتی تب ہی کوان آ کر بتا دیتی ہے میرا ہاتھ ہے پولیس اسے پکڑ کر لے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے ڈیٹ کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ پولیس کو بولتے ہیں میری بیٹی بری نہیں ہے اس نے مجھے دھکا نہیں دیا تھا ایکچلی میں ڈیٹ کو لگ رہا تھا پولیس ان کی بیٹی کو اس لئے پکڑ کر لے کر جا رہی ہے کیونکہ اس نے دھکا دے دیا تھا اپنی ڈیٹ کی باتوں کو سننے کے بعد کوان کو سمجھ جاتا ہے اس کے ڈیٹ صرف منتا کی نہیں اس کی بھی فکر کرتے ہیں کوان بتاتی ہے میں نے منتا کا کرناپ کروایا تھا اس لئے پولیس مجھے لے کر جا رہی ہے اور اپنے موم ڈیٹ سے معافی مانگ کر پولیس ٹیشن چلی جاتی ہے ادھر منتا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور سیلا اسی کے پاس بیٹھا تھا اور بولتا ہے اگر میں نے تمہاری بات مانی ہوتی یا پھر اپنی ارنٹی کی بات مانی ہوتی تو تم دونوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا بس اب تم وہ ہوش میں آجاؤ اس کے بعد میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا یہ بول کر وہ اسی کے پاس سو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد منتا کو ہوش آجاتا ہے سیلا از فٹا فرسن نرس کو آواز لگاتا ہے میری وائف کو ہوش آگیا سیلا اسپیٹل سے پارکنگ ایریا میں آتا ہے جہاں پر سیلا بھی پہنچ جاتی ہے وہ اس کا ہاتھ اور اپنا ہاتھ ہتکڑی سے بان لیتی ہے اور اس کے بعد پیٹرول ڈال لیتی ہے سیلا اسے سمجھاتا بھی ہے تمہیں ایسا مد کرو ہمیں پرانی دشمنی کو بھول کر آگے بڑھ جانا چاہیے لیکن سیلا نہیں مانتی وہ آگ لگا دیتی ہے لیکن سیلا تو اپنی ہتکڑی چھٹکی میں کھول لیتا ہے اور سیلا اس آگ میں جل رہی ہوتی ہے تب ہی مسٹر پیٹرول آ کر اس آگ کو بجھا دیتے ہیں سیلا کی بہن وین کو لگ رہا تھا یہ سب سیلا نہیں کیا ہے لیکن مسٹر پیٹرول بتاتے ہیں یہ سب تمہاری بہن نے خود کیا ہے اسسٹنٹ وین کو آ کر سیلا کی گھر کے کاغچات اور کمپنی کے 25% شیرز واپس دے دیتا ہے جو اس نے لیے تھے وین بولتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے سیلا اسے ماف کر دے گی اگر وہ یہ سب واپس کر دے گا اسسٹنٹ بولتا ہے اسے مافی چاہیے بھی نہیں ہے مسٹر پیٹرول بیوین سے ڈگوست مانگ لیتے ہیں کیونکہ وہ پیم سودھا سے ہی پیار کر دے تھے اور اسی کو بچانے کے لیے ابھی تک وہ اپنی اس وائپ کو جھیل رہی ہوتے ہیں سین میں پیم سودھا کا فنڈرل کیا جاتا ہے مسٹر پیٹرول بولتے ہیں مجھے ماف کرنا میں تمہاری رکشہ نہیں کر پایا پر جس طریقے سے تم سیلا کا دھیان رکھتی تھی اب اس کا دھیان میں رکھوں گا سیلا اپنے ڈیٹ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے سیلا کو اس کے کرموں کا فل مل گیا ہے اس کے بعد سیلا سیلا سے ملنے کے لیے آتا ہے وین بولتی ہے تمہیں ہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تمہیں پاس پر بہت زیادہ ہٹ کیا ہے سیلا بولتا ہے لیکن آسے میں اپنی بری یادوں کو بھلا کر نئی یادوں کو یاد رکھنا سیکھوں گا سیلا کو بھی اکل آ جاتی ہے اس لئے وہ اپنے برے کاموں کے لیے اس سے معافی مانگتی ہے نیکسیل میں دکھایا جاتا ہے فائنلی منتا سیلا کے ساتھ اوفیشلی شادی کرنے والی تھی منتا تیار ہو رہی ہوتی ہے تبھی کوان آ جاتی ہے منتا اسے دیکھ کر حیران تھی کوان اسے تھینکیو بولتی ہے تم اتنی اچھی کیوں ہو ایکشلی میں منتا نے کوان کی جیل سے بیل کرا دی تھی کوان منتا کو سجا رہی ہوتی ہے تبھی سیلا ٹیشن مارتے ہوئے وہاں پر اینٹری کرتا ہے کوان اسے بولتی ہے تم میری بہن کا اچھے سے دھیان رکھنا ورنہ تمہیں اس کے لئے پے کرنا پڑے گا لیکن سیلا اس کی باتوں کو اکنور کر دیتا ہے منتا اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تبھی اس کا سینڈل ٹوٹ جاتا ہے سیلا اس کے سینڈل کو ٹھیک کرنے لگتا ہے منتا اسے منع کرتی ہے لیکن سیلا نہیں مانتا منتا بولتی ہے دوبارہ اسے مت کرنا ورنہ لوگ کیا کہیں گے سیلا بولتا ہے کیا کہیں گے میں تمہارا ہزبن ہوں تم سے پیار کرتا ہوں تو یہ سب تو کر سکتا ہوں اس کے بعد دونوں شادی کر رہی ہوتے ہیں منتا سیلا کو رنگ پیناتی ہے لیکن سیلا نے تو منتا کو پہلے سے ہی رنگ پینا دی تھی شادی کے بعد منتہ سلہ کو ڈانس کرنے کے لئے بولتی ہے لیکن سلہ بولتا ہے مجھے ڈانس نہیں آتا منتہ بولتی ہے تم کلاب میں کام کرتے ہو تو تمہیں تو ڈانس آتا ہی ہوگا نا تو سلہ اپنا مست والا ڈانس کر کر دکھاتا ہے منتہ بھی اس کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی زبین جوئی کر رہی ہوتے ہیں اینڈ میں دونوں کس کرتے ہیں تیکسیل میں دکھایا جاتا ہے سلہ اپنی نئی ہارمونی کا بچا رہا ہوتا ہے منتہ پوچھتی ہے تم نے نئی ہارمونی کا کیوں خریدی ہے سلہ بولتا ہے کیونکہ اس پرانی ہارمونی کا کے ساتھ میری بری یادیں جڑی تھی اور اب میں سب اچھی یادوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ویسے میں تھوڑا موٹا ہو گیا ہوں نا منتہ بولتی کہاں ہوئے ہو سلہ تو اس کے ساتھ رومنس کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ مہینوں کے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے منتہ پرگنٹ ہوتی ہے سلہ بولتا ہے اگر ہماری بیٹی ہوئی تو ہم اس کا نام می رکھیں گے ایکشلی میں می سلہ کی موم کا رام تھا منتہ بولتی ہے لیکن ہم اس کا اوفیشلی نام فیم صدا رکھیں گے اس طرح تم اپنی موم اور انٹی دونوں کو اپنی بیٹی میں دیکھ سکو گے یہی پر اس ڈرامے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شانل کو سبسکرائب کریں نیو اپ ڈیٹس کے لیے بل آئیکن کا بٹن پیس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ساراں گے بائی بائی